اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم عدائی اللہ من یوم عدائیہم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و جاہدو فی اللہ حق جہادی و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج من لدہ ابیكم ابراہیم و و سمعكم المسلمین من قبل و فی هذا ليكون الرسول شہیدا علیکم و تكونوا شہداء على الناس فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا باللہ و مولاكم فنئم المولا و نئم النصیر صدق اللہ علی العظیم رہلت جانگزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام تمام ملت اسلامیہ و تمام راہ ولایت و امامت کو تازیت و تسلیت عرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات مقارن ہے شہادت امام مشتبا علیہ السلام سے اور ولادت با سعادت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقارن ہے ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ رسالت و امامت و نبوت و امامت ہر مناسبت میں باہم مقارن ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے کہ یہ دو باب ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہیں رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امامت امام حسن علیہ السلام تک ایک زمانہ گزرا ہے جس میں خدا و انتبارک و تعالی کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری زخیرہ نبوت و رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا تطمیم دین اور اکمال دین کے لیے اور اتمام نعمت کی سب سے عظیم احسان اللہ تعالی کا من عظیم خدا و انتبارک و تعالی بے ست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ آنفُوسِهِمْ یہ منِ الٰہی و احسانِ عظیمِ خدا و انتبارک و تعالی ہے خصوصیت کے ساتھ مومنین پر اہلِ ایمان پر کہ اللہ نے انہی میں سے ان کے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں وہ رسول جنہوں نے بشریت کو گمراہی سے ضلالت مبین سے نکال کر نکتہ ہدایت تک پہنچانا ہے اور انہوں نے یہ کام انجام دیا اللہ کے بتائے ہوئے نظامِ ہدایت کو عملی کیا نافذ کیا اور گمراہی میں غرق لوگوں کو ہدایت کے مقام تک پہنچایا اور پھر جس طرح قرآنِ کریم کا فرمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے جس طرح باقی سب کو بھی اس دنیا سے جانا ہے موت سب کے لئے ہے سوائے ذاتِ خدا وانتبارک و تعالیٰ کہ خَيُّونَ لَا يَمُوتُ باقی نظامِ ہستی میں تمام مخلوقات کو موت کے منظر سے گزرنا ہے موت کے مرحلے کو چکھنا ہے اور تیع کرنا ہے اور پھر پیروانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ جب یہ رسول اس دنیا سے گزر جائیں اس وقت آپ نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلْ یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں اِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَعْقَابِكُمْ تو آپ رسول اللہ کی راہ کو جاری رکھو گے یا عقب نشینی کرو گے اور واپس اسی زلالت اور جاہلیت کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے اور پھر وہ وقت آ گیا جس کی طرف قرآنِ کریم نے اشارہ فرمایا تھا کہ سب نے دنیا سے جانا ہے اے رسول آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کی گواہی کے مطابق اٹھائی سفر گیارہ ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور امت کے سامنے وہ راستہ آ گیا جس کی طرف قرآن نے سوال کی صورت میں اشارہ کیا تھا کہ جب یہ رسول دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ آیا لوٹ کر جاہلیت و زلالت میں واپس چلے جاؤ گے یا راہِ رسول اللہ کو جاری رکھو گے اور پیروی کو جاری رکھو گے اور تاریخی ہی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فیل فور امت کے اندر موجود افراد اور گروہوں نے عقب نشینی کی اور کروائی پوری امت کو اور جو راستہ ہدایت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر کر کے گئے تھے اور تیہ کر کے گئے تھے بیان فرما کے گئے تھے اور اپنا ترکہ چھوڑ کر گئے تھے اسے دور کر دیا گیا امت کو بھی دور کر دیا گیا اور خود بھی دور ہوئے سیاسی مفادات کی خاطر اقتدار کی خاطر دنیاوی و مادی مفادات کی خاطر امت کو راہ رسول سے دور کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ میں امت کی ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے اپنے بعد دو ممبہ ہدایت کے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور امت کو فرمان دیا کہ آپ نے ان سے تمسک رکھنا ہے اور جب تک ان دو ممبہ ہدایت سے متمسک رہیں گے گمرا نہیں ہوں گے واپس سابقہ گمراہی میں جاہلیت میں نہیں جائیں گے اور کسی نئی گمراہی اور جہالت کا بھی شکار نہیں ہوں گے خب یہ تضمین و تامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے فراہم کر کے اس دنیا سے مرخص ہوئے اور امت نے یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ کے ترقہ کو کما حق کو نہیں لیا چونکہ جو مقام رسول اللہ کے لیے تھا اور جو رسول اللہ نے راستہ مقرر کیا تھا اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے امت رسول اللہ کے لیے مقرر فرمایا تھا اس مقام پر وہ امت نہیں پہنچی اور اروج کا سفر وہاں متوقف ہوا اور تدریجاً زوال کی طرف جانا شروع کیا اور آج امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال کے جس نکتے پہ پہنچی ہوئی ہے وہ عبرت ہے قرآن کریم نے اس نکتے کی نشاندہی کی تھی کہ ممکن ہے یہاں جا پہنچو تم جس پر آج امت رسول آپ پہنچی ہے سورہ مبارکہ حج میں آخری آیاء کریمہ آیاء اٹھتر میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے پیروانی رسول اللہ کو وَجَاهِدُو فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ آپ فِي اللَّهِ جَهَادِ کرو بعض آیات کے اندر فی سبیل اللہ ہے لیکن اس آیاء میں فی سبیل اللہ نہیں ہے فِي اللَّهِ وَجَاهِدُو فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ کوشش کرو جہد کرو جہد کرو اللہ میں اور وہ بھی حق کے جہاد جو حق ہے کوشش کا جہاد کا وہ آپ انجام دو وَجْتَبَاكُمْ چونکہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے جس طرح رسول اللہ کے بارے میں فرمان ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے آپ مصطفیٰ ہیں مجتبہ ہیں آپ کو اللہ نے انتخاب کیا ہے برگزیدہ ہیں یہی برگزیدگی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ آپ اللہ میں جہد کرو اور حق کے جہاد ادا کرو کیوں اس لیے کہ اُوہ جتبا اُوہ جتباکم اللہ نے تمہیں انتخاب کیا ہے تم برگزیدہ ہو اللہ کی جانب سے وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج دین ہے مشاقتوں کے بغیر حرج کے بغیر اور کسی دشواری کے بغیر اُوہ سَمَّعَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ ابراہیم ہی تھے جنہوں نے پہلے تمہیں مسلمان کہا تمہارا انوان مسلمین و مسلم حضرتِ ابراہیم نے تجویز کیا و تصمیع تمہارے اب ابراہیم کے جانب سے ہے وَفِي حَادَ پہلے بھی سابقہ عصر میں سابقہ زمانوں میں اور قرآنِ کریم میں بھی حضرتِ ابراہیم کی زبان سے تم مسلم و مسلمین ہو لِيَقُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ راہِ ابراہیم ملتِ ابراہیم دینِ بِلَا حَرَج اور دینِ غیرِ دُشْوَار تمہارے لئے مقرر کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو اس پر چل ہو اسے اختیار کرو تاکہ رسول تمہارے اوپر شہید و گواہ ہوں وَتَكُونُوا شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ اور تم لوگوں پر شہداء بن جاؤ رسول تمہارے اوپر شہید ہو جائیں اور تم لوگوں پر شہداء بن جاؤ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ پس نماز اقامہ کرو اور زکاة ادا کرو وَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ سے تمسک رکھو وَمَوْلَاكُمْ وَوَا اللَّهِ تمہارا مَوْلَا ہے وَوَلِي وَصَاحِبِ اِخْتِعَار فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّسِيرُ وہ بہترین مولا اور بہترین مددکار نصرت دینے والی ذات ہیں اس آیاء کریمہ میں اور چاند دیگر مقامات پر قرآن کریم میں خدا وَن تبارک وَتَعَلَىٰ نے امتِ مسلمہ امتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک مؤین مقام تجویز کیا ہے اور وہ مقام شہداء الناس ہیں کہ تم شہداء ہو تمام باقی انسانیت و بشریت پر تمام جمعیتِ بشر پر تمہارا مقام یہ ہے کہ تم ان کے اوپر شہداء بنو اور رسول تمہارے اوپر شہید ہوں و گواہ ہوں یہ مقام امتِ مسلمہ کا جو قرآن کریم نے تجویز فرمایا رسول اللہ کی وفات کے بعد اس دنیا سے رہلت کے بعد جو راہ امت کو تیع کرنا تھا اور اس مقام پہ پہنچنا تھا اس راہ کو ترک کیا اور یہ مقام اور یہ منزل شہداء الناس آج تک امتِ مسلمہ کو نصیب نہیں ہوئی بلکہ امتِ مسلمہ نہ فقط شہداء الناس نہیں ہیں بلکہ برعکس محکوم الناس اور غلام ہیں دوسری بشریت کی دوسرے قوموں کی اور دوسرے اقوام کی غلام بن گئی ہے شایان شان مقام امتِ مسلمہ کے ساتھ فقط یہی ہے جو قرآن کریم نے مقرر فرمایا ہے کون سی اقب نشینی تھی پہلا قدم امت نے اٹھایا اور حرکت اقبی شروع کی قرآن کریم کے فرمان کے مطابق افا ان ماتا او قتل انقلبتم على اعقاب کم یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہد ہو جائیں تم پلٹ جاؤگے انقلاب کروگے لوٹ جاؤگے اَلَا اَعْقَابِكُمْ اپنی اَقَبْ پر اپنی پشت پر اپنی سابقہ حالت پر جو ذلالت جہالت اور رزالت و ذلت کی حالت ہے تم اس پر لوٹ جاؤگے جبکہ تمہیں پہنچنا ہے مقام شہداء الناس پر تمام بشریت کے اوپر شہداء کے مقام پر تمہیں پہنچنا ہے رسول اللہ کے ہمراہ ورسول اللہ کے بعد منزل تمہاری یہ ہے پہلا قدم جو رسول اللہ کی وفات کے بعد اٹھایا امت نے اقب نشینی کی رسول اللہ کے بتائی ہوئے راہ سے اقب نشینی کی اور وہ پہلی اقب نشینی امامت سے کی رسالت کے رخصت ہوتے ہوئے رسول اللہ کے خاتم الانبیاء کے اس دنیا کے جانے کے بعد امامت سے اقب نشینی کی اور اقب نشینی کر کے اپنے میاروں کے ساتھ اپنی ترجیحات کے ساتھ اپنی سوابدید کے ساتھ اپنی تشخیص امامت کا متبادل امت کے لئے مقرر کیا اور پھر اس متبادل کے ذریعے سے امت نے اپنا سفر شروع کیا امامت کا متبادل خلافت خلافت قرآن کی اسطلاح میں اور مفہوم ہے اور سیاست اسلامی تاریخ میں خلافت اور اسطلاح ہے خلافت سے مراد رسول اللہ کے بعد عوام الناس میں یا ان کے نمائندوں نے منتخب نمائندے نہیں تھے خود سے امت امت کی نمائندگی خود ہی اپنے ذمہ لے لی نہ عوام نے منتخب کیا تھا اس کام کے لیے اور نہ عوام کو خبر تھی اس کام کی یہ نمائندگان دو گروہ تھے انصار و مہاجرین جو سابقین مسلمین میں سے ہیں اور پیش رہو ہیں پہلی نسل امت اسلامیہ کی جو رسول اللہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے رسول اللہ کے دست مبارک پہ بیعت کی اور رسول اللہ سے دین سنا اور سیکھا اور رسول اللہ کی وفات کے وقت یہ حرکت انجام دی جس کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا جس کا فرمان قرآن میں تھا اور جو رسول اللہ نے اعلان کر فرمایا تھا یہ میرا ترکا ہے کتاب و اہل بیعت اس کو چھوڑ دیا اور متبادل نظام اختیار کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جو امت کی نجات کا ذریعہ مقرر کیا وہ شخصیات نہیں بلکہ منصب کتاب آئین کی وجہ پڑھتے ہیں موازی کوئی اور بندگی و محکومی نہیں ہے لیکن ہماری نمازوں میں نماز بھی ہے اور بندگی تاغوت بھی ہے بندگی غیر اللہ بھی ہے بندگی غیر خدا بھی ہے شرک بھی ہے شرک عملی بھی موجود ہیں اور نماز بھی موجود ہیں جس طرح منافق کے بارے میں قرآن کا فرمانہ ہے کہ نماز بھی ہے اس کی کسالت بھی ہے اذا قاموا الیس صلات قاموا کسال منافق جب نماز کے لئے قیام کرتا ہے تو کسالت کے ساتھ یعنی نماز بھی ہے کسالت بھی ہے اور منافق ہے یہ شخص چونکہ نماز کے ہمراہ کسالت ہے قرآنی نماز میں جس کا دستور اللہ دے رہا ہے جو رکن دین ہے اس کے ہمراہ کسالت نہیں ہے وہ اقامہ بندگی کے ساتھ ہے محبت کے ساتھ ہے اور ایک ولا ہے اس کے اندر اس نماز کے اندر امامت رکن دین ہے کتاب کا حصہ ہے کتاب اللہ میں امامت بھی موجود ہے اہمیت کی بنا پر کتاب اللہ کے ساتھ اطرت اہل بیت کا بھی ذکر ہے جیسا بعض مذاہب کے بعض علمان بعض فرق کے علمان جو مصر ہیں توجی کرنے پر جو کچھ رسول اللہ کے بعد انجام پایا وہ درست تھا این دین تھا اور وہی درست راستہ تھا اس کے اسرار پر اہل بیت کے نفی کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح امامیاں معتقد ہیں شیعہ کہ رسول اللہ نے اپنے بعد ایک اپنا خاندان چھوڑا اور ایک قرآن اگر یہ بات ہم مان لیں تو یہ قرآن کے مطالب و ہدایت کے خلاف بنتی ہے یہ بات اس میں تضاد آ جاتا ہے کیونکہ قرآن میں بھی خدا ون تبارک وطاللہ نے جو میزان و میار قائم کیا ہے رسول اللہ کے لئے بالخصوص وہ نفی کی ہے کہ یہ رسول تمہارے مردوں میں سے کسی کے اب نہیں ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُم یہ رسول تمہارے مردوں میں سے کسی کے اب نہیں ہیں بلکہ یہ رسول ہیں وَخَاتَمُ النَّبِيِّين ہیں یعنی رشتے رسول اللہ کے برفرض اگر نسبی طور پر ہیں بھی قائم کسی کے ساتھ تو وہ نسبی رشتہ میار نہیں زان ہیں یہ منصب اہمیت رکھتا ہے اسی ترتیب سے کہا گیا کہ چونکہ قرآن نفی کر رہا ہے فقط میارات الہیہ کو بیان کر رہا ہے دین کے لئے ستون و ارکان اس میں نسب و قرابت شامل نہیں ہیں کہ قرابت دین کے میاروں میں سے ایک قرابت داری بھی ہو بھلے حقوق ذکر کیے گئے ہیں اقربا کے لیکن قرابت میار نہیں ہے جیسے والدین کے ساتھ احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرو چونکہ وہ تمہارے والدین قرابت ہے ان کے حقوق ادا کرو لیکن یہ والدین میار نہیں ہیں تمہارے لئے ان والدین کے حقوق ادا کرو ان کا احترام کرو انہیں اف نہ کہو انہیں ستو مت ازا رسانی نہ کرو ان کی اگرچہ 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 کافر ہی کیوں نہ ہوں کافر ہیں بے شک فاسق ہیں آپ ایزار رسانی نہ کرو ان والدین کی یعنی قرابت ہے اور حق ہے قرابت کا لیکن میار نہیں ہے یہ کہ چونکہ والدین ہیں جو کہیں مانتے جاؤ آپ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین ہونے کی وجہ سے ان کی ہر بات مانو یہ والدین اگر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو مانو اگر راہ خدا سے روکتے ہیں تو نہ مانو ان کی بات ہرگز ان کی پیروی مت کرو فلا تطع ہما ان دونوں کی بات مت مانو جب یہ تمہیں دین سے روک رہے ہیں جب تمہیں دین سے لئے کہیں مت مانو ان کی بات لیکن اس صورت میں بھی ان کے حقوق ادا کرو یہ نہیں ہے کہ انہیں جو حق بنتا ہے وہ انہیں نہ دو جس طرح حقوق دوسروں کے معین کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی قرابت داروں کو ہم صرف قرابت داری کی بنیاد پر اگر کہیں یہ میزان ہیں خب تو قرآن دوسری طرف سے قرابت داری کی نفی کر رہا ہے کہ قرابت داری نہیں ہے میزان ادالت ہے بندگی خدا ہے یہ قرآنی میں یارات ہیں ان میں یہ نہیں کہ یہ قرابت بھی ہو کسی کے ساتھ لہذا بعض رشتے رسول اللہ کے قرابت داروں میں سے ہیں لیکن قرآن کریم کی روح سے وہ اس میعار کے نہیں ہیں جس میعار پہ قرآن بیان کرنا چاہ رہا ہے تو پھر کیوں رسول اللہ نے امامت اور اہل بیت کا ذکر کیا قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھ اپنے قرابت داروں کا ذکر کیا بعض نے یہ رد کرتے ہوئے امامیہ کے موقف کے جواب میں یہ استدلال کیا ہے اپنی طرف سے بڑا قوی کے اپنے گمان کے مطابق قوی استدلال کیا ہے کہ قرابت داری میزان دین نہیں ہے کہ جو بھی ہو ہم چونکہ قرابت ہے بلکہ کہا کہ یہ جو کچھ امت نے یا بعض احزاب نے فیصلہ کیا اور متوادل نظام بنایا خود رسول اللہ کی رہلت کے بعد یہ درست تھا چونکہ اس میں اقربہ پروری نہیں تھی اس میں قرابت داری نہیں تھی اس میں خاندان پرستی نہیں تھی اس میں وہی اصول تھے مد نظر جو رسول اللہ بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں اپنے بات کتاب اہل بیت اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے مراد نہ یہ کہ یہ چونکہ میرے اقربہ ہیں میرے رشتہ دار ہیں یہ ہر صورت میں آپ کے لئے میزان ہیں بلکہ یہ اللہ نے ہدایت کے لئے جو مقام متعین فرمایا ہے امامت کا وہ ان کے اندر پایا جاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرابت دار ہیں حضرت ابراہیم کے قرآن کا بھی فرمانا ہے کہ حضرت ابراہیم وہ اب ہیں تمہارے اسی آیاء کریمہ میں ملت ابیکم ابراہیم اپنے اب ابراہیم کے راستے پر اور دین پر تم چلو کہ وہ اب ہیں تمہارے اور رسول اللہ ذریت حضرت ابراہیم میں سے ہیں رسول اللہ اس وجہ سے میار نہیں کہ ذریت ابراہیم میں سے ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ جو اللہ نے ہدایت کا میار مقرر فرمایا ہے ذریت ابراہیم میں موجود ہے اور بطور اتم رسول اللہ میں موجود ہے ذریت رسول اللہ بھی اسی طرح نہ اقربا ہونے کی وجہ سے کہ اس پر یہ اطراز کیا جائے اس پر یہ اطراز یا سوال اٹھایا جائے کہ اقربا پروری اگر درست ہے تو سب کے لئے ہونی جائیے سب اپنے اقربا کو ہی پھر ترجی دیں اہمیت دیں اقرابدار جیسے بھی ہوں اقرابدار مقدم ہیں اقرابدار ترجی رکھتے ہیں اگر رسول اللہ کی یہ سنت و سیرت ہے کہ قرابداری و اقربیت کو مییار قرار دیا تو پھر سب کے لئے یہی مییار ہے کہ آپ قرابداروں کو مقدم کریں حق داروں کے اوپر جس طرح جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں خدا ون تبارک وطال نے حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب دیا جب حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کے لئے دعا طلب کی امامت کی دعا طلب کی استمرار امامت ذریت ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ابراہیم کو یہ بشارت دی کہ آپ کو امامت کا درجہ عطا کیا جا رہا ہے آپ امامت کے درجہ پر فائز ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم نے تمنہ کی کہ میری ذریت میں بھی ہو امامت وہاں بھی جاری رہے خدا ون تبارک وطالہ نے فرمایا کہ اس کا میار ذریت ہونا نہیں ہے چونکہ ذریت میں جو ظالم ہوگا اسے یہ اہد امامت نہیں پہنچے گا اسی طرح ذریت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہے کہ اگر امامت ذریت رسول اللہ میں ہے بحکم قرآن قرآن کی گواہی کے مطابق اسی وجہ سے ہے جس دلیل کی بنا پر امامت ذریت ابراہیم میں قرآن نے بیان کی ہے نہ وہاں مییار فقط قرابت داری ہے اور نہ یہاں مییار فقط قرابت داری ہے بلکہ مییار وہی ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے اور وہ مییار ذریت ابراہیم میں ہے جس میں نہیں جو ظالمین میں سے ہے وہ ہرگز امامت کا حق دار نہیں ہے اور جو ظالم نہیں ہے زمرہ ظلم میں نہیں آتا وہ حق دار امامت ہے اور اللہ نے اسے درجہ امامت عطا کیا ہے اسی طرح ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو بھی امامت کا حق دار ہے مییار کی بنا پر جو اللہ نے میزان مقرر فرمایا ہے جو ظالم نہیں ہے ظلم نہیں ہے پاک ہے متحر ہے پاکیزہ ہے اس ذریت کے اندر اللہ نے امامت مقرر کی ہے دلیل قرآنی کے ذریعے اور گواہ قرآنی کے بقول لیکن یہ سب کچھ موجود ہے قرآن کی گواہی موجود ہے دعا ابراہیم موجود ہے کہ امامت ذریت ابراہیم میں ہے ورسول اللہ ذریت ابراہیم سے امام ہے اور اب امامت ذریت رسول اللہ میں ہیں لیکن اس کے باوجود امت نے اپنا متبادل راستہ اختیار کیا یہ صراحت ہو جائے کہ امت نہیں تھی شامل عوام نہ اس فیصلے میں داخل تھے شامل تھے نہ ان کی ایمات ہی یہ صرف دو جماعتوں نے یہ کام کیا وہ جماعتیں جن کے چند افراد تھے چند ممران انصار کی جماعت کے تھے اور تین چار مہاجرین کی جماعت کے افراد تھے جن ہوں نے جا کر امت کے لیے فیصلہ کیا اور امت کو آ کر سنا دیا وہ فیصلہ امت نے قبول کر لیا لیکن اس اصناح میں جو کچھ اخذ کیا اور جو ترک کیا جو چھوڑا امت کو جو دیا گیا اس پہ نگاہ تھی لیکن جو چھوڑ رہے تھے اس پہ نگاہ نہیں تھی جو ترک کر رہے تھے اس پہ نگاہ نہیں تھی کہ ہمارے ہاتھ سے کیا کیا ہے ہمارے ہاتھ آیا کیا ہے ہمیں ملا کیا ہے کون سا سا نصیب ہوا اور کس سائے سے ہم محروم ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ کس سائے سے ہم محروم ہوئے اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کے بعد آیا جو مقام قرآن میں امت کے لئے مقرر کیا گیا ہے وہ مقام امت کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا اور وہ ہے مقام گواہ ہونا شاہد ہونا یہ تمام بشریت کی اوپر منزل ہے امت رسول اللہ کے لئے جو قرآن مقرر فرمار ہے چونکہ جس طرح رسول برگزیدہ ہیں امت رسول بھی برگزیدہ ہیں وہ اجتبا کم وہ اللہ ہے جس نے تمہیں چنا ہے انتخاب کیا ہے وما جعل اور یہ مقام جو اللہ نے تمہارے لئے مقرر فرمایا ہے یہ دین خدا کے ذریعے سے تمہیں نصیب ہونا ہے دین کی پیروی سے تمہیں حاصل ہونا ہے آج امت رسول اللہ بشریت کی ملازمت کے لئے کوشہ ہیں امت رسول کی کامیابی یہ ہے آج کہ اس کو بشریت کہیں ملازمت دے ملازم اپنا رکھ لے بشری امت رسول میں افتخار ہے فخر یا آج حالت یہ ہے کہ امت رسول کے افراد آج بشریت کے ہاں بشریت غیر امت جو امت میں شامل نہیں بے ایمان شامل نہیں کہ ایمان نہیں رکھتے مسلم نہیں ہیں مسلمین نہیں ہیں تسلیم نہیں ہیں آئین خدا سے باہر ہیں آئین خدا سے باغی ہیں آئین خدا کے تاغی ہیں ان کے ہاں اگر امت کو ملازمت نصیب ہو جائے یہ فخر ہے آج امت رسول اللہ کے لئے جبکہ قرآن فرما رہا ہے کہ تمہیں شاہد بننا ہے تمام بشریت کا کیوں اللہ نے تمہیں چنا ہے اس لئے کہ تم گواہ بنو تمام ناس وَتَّقُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاس تمام بشریت کے تم گواہ بنو کیوں آج فخریہ طور پر امت ملازمت کے لئے کوشاں ہیں اور امت اسلامی مطلقہ مکمل جس حلیہ میں ہو جس فرقے میں ہو شیعہ ہو سنی ہو پاکستانی ہو عرب ہو کسی بھی جمعیت ہو ملت ہو عجم کا تعلق رکھنے والا ہو کسی بھی خطے کا ہو امت کی تربیت اس کی تعلیم اس کا رخ یہ ہے کہ اسے بشریت کے ہاں ناس کے ہاں ملازمت مل جائے وہ ملازمت دھونڈ رہا ہے جس بشریت کے اوپر گواہ بنایا گیا تھا کہ تمہیں گواہ بننا ہے کس طریقے سے بننا ہے دین سے دین غیر حرجی کے ذریعے سے وہ دین حرج نہیں ہے یہ کیوں فرمایا کہ دین میں حرج نہیں ہے یہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے باز مقامات پر مواقع پر کہ قرآنی دلیلیں اور آیات سے دین شناسوں نے جو استفادہ کیا ہے وہ بہت نچلی سطح پہ آ کر کیا ہے یعنی وہ آیات وہ قوانین اللہ کے بنائی ہوئے جو تمام زمین کی حکومت کے لیے ہیں تمام بشریت پر حکومت کرنے کے قوانین تھے ان سے ہم نے فقط وضو اور تیمم کے مسائل کو سیدھا کیا ہے یہی آیات وضو کی اہم ترین آیت ہے کہ اگر آپ کو بیمار ہیں اور پانی تکلیف دیتا ہے بیماری بڑھ جاتی ہے تو آپ وضو نہ کریں تیمم کر لیں کیوں کریں مَا جَعْلَ عَلَيْكُم فِي الدِّين مِن حَرَجٍ کہ اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا اگر وضو حرجی ہو گیا ہے غسل کرنا حرجی ہو گیا ہے تو آپ غسل مت کرو آپ حرجی ہونے کی وجہ سے تیمم کرو چونکہ دین میں حرج نہیں رکھا گیا دشواری نہیں رکھی گئی تکلیف مشقت نہیں رکھی گئی لہذا جہاں تکلیف مشقت آتی ہے وہاں آپ چھوڑ دو اس کو اور اس کے متبادل یہ اس آیت سے اوج اجتحاد کے نتیجے میں اور دقیق اجتحاد کے نتیجے میں اس آیت سے یہ فتاوہ نکلے ہیں جبکہ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے دین مقرر کیا ہے تمہارے اب اب ابراہیم کا راستہ تا کہ تم پوری بشریت پر شہدہ و گواہ بن جاؤ اس لئے ہم نے دین سے حرج اٹھایا ہے دین غیر حرج بشریت کے اوپر نگرانی نگہبانی شہادت گواہی اور نظارت آپ تمام بشریت کے نظارت کرنے والی قوم ہوں آپ کے تحت نظر بشریت زندگی بسر کرے یہ تمہارا دین ہے اور اگر کسی کے ذہن میں آرہا ہے کہ اس میں تو بڑا حرج ہوگا اس میں تو بڑی مشاقت ہوگی اس میں بڑی دشواری پیش آئے گی خدا ورن نے فرمایا کہ یہ دشوار نہیں ہے یہ حرجی نہیں ہے یہ تو تمہارے اب ابراہیم کا راستہ ہے اب اب توجہ فرمائیں دلیل کتنی وزنی اور کس مقصد کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے اور اس سے دین شناس استفادہ کیا کر رہا ہے اس سے دین شناس کس مقام پہ آ کر حکم شرعی و دینی استمباد کر رہا ہے مَا جَعْلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ دین آپ کا تکلیف والا دشوار نہیں ہے چونکہ یہ دشوار کام نہیں ہے کب دشوار نہیں ہے اس وقت دشوار نہیں ہے اگر راہ ابراہیم کو تیع کرو ملت ابراہیم عربی زبان میں ملت راہ کو کہتے ہیں راستے کو کہتے ہیں عدو میں فارسی میں ملت قوم کو کہتے ہیں عربی میں ملت راہ کو کہتے ہیں ملل یعنی مذاہب راستے ترک طریقے ملت ابراہیم اسے مراد امت ابراہیم نہیں ہے ملت ابراہیم ابراہیم کا طریقہ ابراہیم کا راستہ ابراہیم کی روش ابراہیم کا میتھڈ اس کو اگر تم اپنا تو تم تمام بشریت کے اوپر ناظر ہو سکتے ہو گوا نظارت کرنے والے تمام بشریت کی اوپر نظارت تمہاری تمہارے تحت نظر تحت حاکمیت تمہاری حکومت کے پرچم کے نیچے ساری بشریت زندگی بسر کرے اس لیے خدا نے تمہیں چن لیا ہے اواج تباکم تم برگوزیدہ ہو اس کام کے لیے اس لیے خدا بان تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری تربیت کے لیے تمہاری آموزش کے لیے تعدیب کے لیے یہ نبی چنا ہے ایک طرف سے نبی اعلیٰ ترین معلم چنا ہے تاکہ اعلیٰ اعلیٰ امت تشکیل پائے اور اس امت کے ذمہ داریوں میں سے فرائز میں سے مقاصد میں سے شہداء اللہ ناس ہونا ہے تمام بشریت کی اوپر ناظر بننا اس ملت کے فرائز میں سے ہے اور یہ اگر دشوار لگ رہا ہے جیسے بعض ہوتے ہیں بعض ازہان اس طرح سے ہوتے ہیں مایوس قنوطی ذین جن کو ہر کام مایوس دشوار لگتا ہے سست لوگ ارادوں کے کمزور لوگ عادت زدہ لوگ خواہش زدہ لوگ نفس زعیفہ مغلوب نفس جو حوص کے تحت مغلوب شیطانی وسوسوں کے سامنے مغلوب اپنی عادتوں کے سامنے مغلوب حالات کے سامنے مغلوب عوام کے سامنے مغلوب یہ مغلوب انسان انہیں ہر چیز دشوار لگتی ہے انہیں اگر کھڑا کرو کھڑا ہونا دشوار ہے ان کے لیے کھڑے ہوئے ہوں کہو بیٹھ جاؤ بیٹھنا دشوار ہے ان کے لیے اگر یہ خطرہ ان کے ملک کو پیش آئے دفاع کے لیے یہ بھی دشوار ہے ان کے لیے ہر چیز ان کے لیے دشوار ہے اپنا اناج اگانا دشوار ہے ان کے لیے یہ نہیں ہو سکتا آپ اپنی ہی ملک میں اپنی ہی ساتھیوں کی زبانی ہزار دفعہ یہ جملے سنے ہوں گے بہت سنے ہوں گے کہ یہ ناممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ دشوار ہے یہ بہت سخت ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہر چیز کو حرجی سمجھنے والے بعض اوقات واقعا کوئی کام دشوار ہوتا ہے لیکن بعض اوقات دشوار نہیں ہیں یہ شخص بہت ضعیف و ناتوان ہے اگر دو کلو وزن پڑا ندھال آدمی کو کہیں یہ دو کلو وزن اٹھا ہے وہ کہتا ہے دشوار ہے حرج ہے شدید حرج ہے لیکن یہی اگر سالم آدمی کو کہو اس کے لیے بہت آسان ہے جو آپ روزانہ پڑھتے ہو دعا میں دعا احد میں کہ جو چیز دوسروں کو بعید لگتی ہے دور نظر آتی ہے وہ ہمیں بہت قریب نظر آتی ہے جو دوسرے سمجھتے ہیں یہ بہت بعید ہے وہ ہمیں بہت قریب نظر آتی ہے یہی فرق ہوتا ہے مایوس انسان میں اور پر امید انسان میں جو امید رکھتا ہو اپنے دل کے اندر اور دل گرم اللہ ما اقبال کے بقول چباید ماردرا طب بلندی دین حرجی نہیں ہیں کس کے لیے اقبال کے مرد کے لیے نامرد کے لیے دین سارا حرجی ہے خب آپ دیکھیں نامرد نماز تک نہیں پڑھتے نامرد کے لیے وضو بھی حرجی ہے دنیا کا آسان ترین کام مود ہونا ہے خب یہی اس کے لیے حرجی اسی میں بہت تکلیف ہے یہ ہی اس کے لیے بہت سخت ہے دو رکعت نماز بڑھنا اس کے لیے بہت حرجی ہے یہ بہت سخت سنگین دشوار ہے ان کے لیے واقعا نماز دشوار ہے وضو دشوار ہے عبادت و بندگی دشوار ہے یہ کمزور ہے یہ ضعیف ہے یہ بہت ناتوان ہے قرآن کریم نے اسی سورہ میں ظاہرا سورہ مبارکہ حاج میں اس ضعیف طبقے کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ یہ کس قدر کمزور انسان ہیں چونکہ انہوں نے کمزور راستہ اختیار کیا ہے کمزور منبہ سے تمسک کیا ہے انہوں نے اس لیے ان کے لیے بہت ضعف ہے قرآن کریم کا فرمانا اس مثال میں خوب غور کرو دقت کرو اور وہ مثال یہ ہے قرآن مجید نے مکھی کی مثال دی ہے بعض اتنے کمزور انسان ہیں کہ مکھی نہیں اڑا سکتے یہ انسانوں کی مثال ہے قرآن انسانوں کی مثال دے رہا ہے کہ مکھی کمزور ہے مکھی ناتوان ہیں اور یہ اس سے بھی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے خوب اب یہاں دشوار کام نہیں انہیں درپیش ہوا سخت کام ان کے سامنے نہیں ہوا بلکہ ایک ضعیف ترین چیز نے ان کو چھیڑنا شروع کیا ان کو تنگ کرنا شروع کیا اور یہ اس کے سامنے آجز آگئے ہیں سورہ حج میں ہی ہیں آیاء تحتر میں توجہ فرمائیے قرآن کس طرح وضاحت کے ساتھ یہ مطلب بیان فرما رہا ہے آیاء اٹھتر ظاہرا آیاء اٹھتر ہے جس میں باس ہے ہماری آیاء تحتر میں یہ ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہے آیاء بہتر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا تُتْلَعَ عَلَيْهِم یعنی یہ لوگ جو ناتوان ہیں اور کمزور ارادوں کے مالک ہیں جن میں جن کی ہم مہمت یہ ہے کہ کوئی انہیں نوکر رکھ لے کوئی انہیں ملازم رکھ لے تمام بشریت کے در پہ کاغذات لے کے گھومتے ہیں سیٹفیکیٹ لے کے جاتے ہیں سندیں لے کے جاتے ہیں ہر ایک در پہ ان کی درخواست پڑی ہوئی آپ پڑھیں جس طرح سے رائے جائے سیوی لکھتے ہیں اپنا تقاضہ نامہ اپنے کوائف اس کے اوپر کس اخلاص کے ساتھ لکھتے ہیں کہ میں تمام تر توانائیاں ہر خدمت کے لئے جو کام مجھے دیا جائے ہر خدمت کے لئے میں تیار ہوں پورے اخلاص کے ساتھ صرف موقع دے مجھے خب آپ کون ہیں کس راہ میں خدمت وہ مہم نہیں ہے مہم یہ ہے کہ امت رسول کا یہ فرد آشق رسول اس وقت بشریت کی خدمت کے لئے تڑپ رہا ہے اس کو حتماً موقع دیا جائے ملازمت کا اور اگر آپ نے اس کو ملازمت کا موقع نہ دیا یہ جذبہ اس کا سارا مر جائے گا خب یہ لوگ آیا سٹھ سٹھ سے توجہ فرمائیں چونکہ مضمون وہاں سے شروع ہو رہا ہے لَكُلْ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُو ہو ہر امت کے لئے ہم نے ایک منسق راستہ طریقہ برایا ہے جس کو وہ تیع کرتے ہیں فَلَ يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ پس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ سے آ کر کوئی الجے نزا کرے رسول اللہ سے آ کر نزا کرے کہ یہ کیوں ایسے ہے چونکہ ہر امت کے لئے اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے ایک منسق رکھا ہے ہم ناسکو ہو انہیں اسی منشور پر اسی رہ پر چلنا ہے تیع ہے اس کے لئے اس امت کے لئے فقط اسی پر چلنا ہے ہم ناسکو ہو فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ پس کوئی بھی نزا نہ کرے اس رسول کے ساتھ چونکہ وہ اسی امت کا منسق اور اسی امت کا نسق اس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لئے یہ راستہ مقرر فرمایا ہے نزا کی گنجائش نہیں ہے وَدْءُ اِلَا ربِّكَ پس اے نبی آپ ان کی نزا کو نظرانداز کر کے نزا کر ہی نہیں سکتے مسئلہ متنازے نہیں ہیں بنا نہیں سکتے متنازے اس کو چونکہ اللہ نے ہر امت کے لئے منسق وضع کیا ہے پس آپ دعوت دیں لوگوں کو یہ اگر ہزار دلیلیں بھی دیں کوششیں بھی کریں منسق خدا کو جو اللہ نے امت کے لئے مقرر کیا ہے اس کو متنازے بنانے کے لئے آپ پروانہ کریں وَدْءُ آپ دعوت دیں الہ ربِّكَ اِنَّكَ لَعَلَى هُدَم مُسْتَقِيم چونکہ آپ بلکل استوار مُسْتَقِيم ہدایت کے اوپر ہو ذرا برابر آپ کے راہ میں آپ کی ہدایت میں آپ کی سوچ میں آپ کی فکر میں کوئی کسی قسم کی کجی نہیں ہے کیونکہ اللہ کی جانب سے ہے جب اللہ کا منصق ہے اللہ کا آئین ہے آپ اس میں پرواہ نہ کریں چونکہ لوگوں کے نزدیک یہ متنازے ہے نزا کرتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہدایت مستقیم ہے پس آپ نزا مت کریں اور یہ بھی آپ سے نزا نہ کریں آپ اتمینان کے ساتھ یقین کے ساتھ عظم کے ساتھ دعوت دیں الہ رب کا لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف وَإِن جَادَلُوكَ اگر یہ جدال پہ اتر آئیں اللہ کے آئین کے بارے میں آپ سے نزا کریں اور آپ کے ساتھ جدال و جدل پہ اور جگڑے پہ اتر آئیں اور آپ کے ساتھ مناظرات پہ اتر آئیں آپ کی تقذیب کرنا شروع کر دیں آپ کو جھٹلانا شروع کر دیں فَقُل اللہ عَلَمُ بِمَا تَعْمَلُون اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو خدا تمہارے عمل سے بخوبی باقبر ہے آگاہ ہے اللہ کے علم میں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ یحکم بینکم یوم القیام فیما کنتم فیه تختلفون جو کچھ آج اختلاف ظاہر کر رہے ہو اختلاف نظر ظاہر کر رہے ہو اختلاف رائے ظاہر کر رہے ہو یہ اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ خدا کر دے گا تمہارے لئے اور تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے گا کیا یہ نادان نہیں جانتا کہ اللہ زمین و آسمان میں ہر شئے سے باخبر ہے خب یہ تو کتاب کا مضمون ہے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کتاب الہی کلام الہی کا اصل نام کتاب ہے اللہ کے کلام کا کلام پاک کا قرآن نام کتاب ہے ذالک الکتاب لا رائب فی قرآن فرقان اس کی صفات ہیں کتاب کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ فرقان ہے یہ کتاب ایک وصف اس کا یہ ہے کہ قرآن ہے یہ کتاب لیکن قرآن رائج نام بن گیا ہے ابھی اور کتاب گویا صفت بن گئی ہے اصل کتاب ہے اور کتاب قرآن کریم کے فرمان کے مطابق انوان کتاب اللہ کا مقررہ آئین ہے جو پہلے بھی مختلف صحف کی صورت میں یہی کتاب تھی ان صحف میں اور یہی کتاب ہے جو ابھی بنام قرآن کریم ہے یہ کتاب میں ہے اور یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں اس کی پیروی کر رہے ہیں جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں رکھتے توجہ فرمائیں قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اے رسول یہ جو آپ کے ساتھ علجتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نظام کو آئین کو چھوڑ کر منسق الہی کو چھوڑ کر اور سرات مستقیم کو ہدایت مستقیم کو چھوڑ کر جس چیز کی پیروی کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے دلیل صرف یہی ہے اگر دیں کہ یہ بزرگان کرتے آئے ہیں آبا کرتے آئے ہیں فلاں بھی تو یہی کرتا ہے وہ بھی تو ایسا ہی کر رہے تھے ان کا بھی تو ایسا ہی عمل تھا بڑے بھی تو ایسا ہی کر رہے تھے اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَا بے دلیل مسلق کے اوپر قائم ہیں بلا دلیل نظام کے ساتھ وابستہ ہیں جس نظام کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی نکل آئے وہ آمیانہ زبان کے مطابق کوئی نر کا بچہ نکل آئے جو اس نظام کے لئے کوئی دینی دلیل شرعی دلیل عقلی دلیل قرآنی دلیل بنا دے کہ یہ ہے اس کی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کا آئین نہیں مانا اسے چھوڑ دیا اور جو مانا ہوا ہے اس کی اوپر کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ دوسرے بھی تو یہی کر رہے ہیں وہ بھی تو ایسا ہی کر رہے ہیں فلاں بزرگ بھی تو ایسا ہی کر رہے تھے اس کے علاوہ کوئی دلیل ینزل بھی سلطانہ بے دلیل نظام کو مان لیا اور جس کی اوپر برہان و سلطان و دلیل و بینا قائم ہے اسے قبول نہیں کیا جس کی اوپر گواہی موجود ہے اسے قبول نہیں کیا جس کی اوپر قرآن مسر ہے اسے قبول نہیں کیا جس کی اوپر رسول اللہ کے فرامین گواہ ہیں اسے قبول نہیں کیا اور جو بے دلیل ہے اس کو مان لیا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عَيْلْمٍ ایسی راہ کو اپنائی ہوئے ہیں جس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے یہ کہاں سے آیا یہ کس کا بنایا ہوا ہے کس نے رائج کیا ہے کس نے ہم تک پہنچایا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال کے تحت اس نظام کو مانی ہوئے ہیں اللہ کے نظام کو چھوڑ دیا وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِیرِ خب آج تو یہ لوگوں کے بنائی ہوئے نظام پر چل رہے ہیں لیکن ان کا کوئی جب یہ محشر میں اللہ کے پاس پہنچیں گے ان ظالموں کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا نہ آج کے سرداروں نہ وابوں اکابرینوں سادہوں نہ ووٹر نہ سپورٹر کوئی بھی ظالموں کا مددگار نہیں ہوگا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمَ وَمَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ نَسِيرُ وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ عَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور یہ بلا دلیل چیزوں کو ماننے والے بلا گواہی امور کی تصدیق کرنے والے بلا برہان و سلطان سلطان دلیل کو کہتے ہیں واضح روشن دلیل مضبوط دلیل کو کہتے ہیں یہ واضح دلیل کے بغیر ہر چیز کو تصدیق کرنے والے یہ زود باور اور ہمہ چیز باور ہر گمراہی و جہالت پر سر دھننے والے جب اللہ کا کلام ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ بھی بیین بہت ہی واضح آشکارہ وَإِذَا تُتْلَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرَ اور وہ اس وقت ان کے چہرے دیکھنے کے ہوتے ہیں ان منکرین کے چہروں کو دیکھیں جب اللہ کا نظام ان کے سامنے ذکر کیا جائے بے دلیل نظام کی باتیں کی جائیں جس پر کوئی دلیل نہیں ہے مثال کے طور پر میں آج کے رائج مثال دوں پھر قرآنی مثال آنے والی ہے اس کی اوپر توجہ دینی ہے رائج مثال میں اگر جمہوریت مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْتَانَا جس کی اوپر کوئی سلطان کوئی برہان کوئی دلیل موجود نہیں ہے مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْتَانَا کوئی دلیل نہیں ہے اس کی اوپر اور اس نظام کے جواز کے اوپر کسی کے پاس علم نہیں ہے اگر ہے کسی کے پاس تو دکھا دے بتا دے کیا دلیل ہے قرآن سے کیا دلیل ہے رسول اللہ سے کیا دلیل ہے دین سے اسلام سے کیا دلیل ہے ملت ابراہیم سے کیا دلیل ہے کتابِ الٰہی سے کیا دلیل ہے عقل سے کیا دلیل ہے مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْتَانَا اب اسے مان لیا اسے بلا چون و چرا مان لیا جس پر کوئی دلیل نہیں جس پر دلیل ہے اور دلیل بھی بیان ہے وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بے دلیل کے مقابلے میں یہ اس طرح سے تسلیم ہے اب دلیل کے سامنے دیکھیں کیا کرتے ہیں جب ہماری آیات ہمارا کلام اور ہمارا پیغام اور ہمارا فرمان اور ہمارا نظام ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے تَعْرِفُ فِي وَجُوْهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرَ آپ ان لوگوں کے چہروں پر صاف انکار دیکھیں گے نظر آئے گا ان کے سیروں پر انکار کی علامتیں ان کے چہروں کی اوپر ابراتی ہیں جب اللہ کا نظام ان کے سامنے پیش کیا جائے اللہ کی آیات بیانات روشن آیات ان کے سامنے پیش کیا جائیں يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ آیاتِنَا بلکہ نہ صرف یہ کے چہروں سے انکار کر رہے ہیں بلکہ اس طرح سے ان کے تیور بدل جاتے ہیں اس طرح غزب میں آ جاتے ہیں کہ اماری آیات سنانے والے پڑھنے والوں کے اوپر قریب ہے کہ حملہ ور ہو جائیں يَسْتُونَ قریب ہے يَقَادُونَ يَسْتُونَ ایسے لگتا ہے کہ اب انقریب یہ ٹوٹ پڑیں گے اللہ کی آیات اللہ کا کلام سنانے والوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں شباہ ڈالیں گے اس طرح کے تیور ہیں ان کے انہیں ہلاک کر دیں گے انہیں مسل دیں گے بے دلیل چیزوں کے اوپر تسلیم اللہ کی واضح آیات کے سامنے اس طرح بگڑے ہوئے تیور ایک منکر چہروں پر انکار لبوں پر انکار نگاہوں سے انکار انداز سے انکار اور جب اللہ کا دین ان کے سامنے پیش کیا جائے آیات الہی سنانے والوں پر پل پڑھنے کے لئے تیار ہیں گویا حملہ یہ تمہاری سوچ ہے یہ تمہارا انداز تفکر اور تمہارا نظام اب اس سے بددر کی نشاندہ ہی کی جائے یہ تو بد ہے جس میں تم مبتلا ہو اس بدی سے بھی بہت بددر بتاؤں میں آپ کو افا انبئکم باخبر کروں نبادوں آگاہ کروں آپ کو وہ منظر جو اس سے بہت برا ہوگا جس برائی میں تم ہو افا انبئکم بدشر من ذالکم النارو وعدہ اللہ الذین کفروا بئس المصیر جہنم آگ اس عمل کا نتیجہ اس موقف کا نتیجہ اس حالت کا نتیجہ کہ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْتَانْ وَمَا لَيْسَ لَهُ عِلْمْ بِهِ عِلْمْ اس کے اوپر رضایت اسے مان لینا بے دلیل کو مان لینا اور واضح و روشن اللہ کے قلام کو اور نظام کو انکار کر دینا اور بتانے والوں پر حملے کرنا انہیں قتل کرنا اور ان کی اوپر تیور بگاڑ لینا اس کا انجام کیا ہوگا بہت بدر اس سے جو تمہاری حالت ہے اور وہ ہے جہنم آگ جس کا وعدہ خدا نے دیا ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے بہت برا انجام ہے ایک مثال دی جا رہی ہے ایک مثال دی جا رہی ہے ایک مثال دی جا رہی ہے جو کے ساتھ سنو یہ قرآن ہے لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے اس مثال پہ بہت غور کرو دکت کرو توجہ اور دھیان سے سنو اب توجہ کریں اس مثال پہ آج تک کتنے لوگوں نے دھیان دیا ہے جن پہ قرآن دعوت دے رہا ہے فستمعو دھیان سے توجہ سے دکت سے سنو خوب تدبر کے ساتھ سنو وہ کیا ہے ان اللہزین تدعون من دون اللہ جو لوگ اللہ کے منسق اللہ کے نظام اور اللہ کے علاوہ کسی طرف بلاتے ہیں لن یخلقو ذبابا یہ اتنے ناتوان و ضعیف ہیں کہ مکھی تک نہیں خلق کر سکتے ایک ہشرہ نہیں بنا سکتے اس قدر آجز و ناتوان ہیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے ایک ہشرہ پیدا نہیں کر سکتے وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُو اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں سب ایکہ کر لیں ایک مکھی ایک ہشرہ پیدا نہیں کر سکتے اور پھر یہی لوگ مثال کا دوسرا پہلو ایک رخ یہ ہے کہ یہ یہ کمزوری ان کی بتائی جا رہی ہے کہ مکھی پیدا نہ کر سکنا یہ کمزوری ہے اب اس سے بھی زیادہ کمزوری مکھی نہ بنا سکنا یہ ضعف ہے لیکن اس سے بھی زیادہ کمزور کون ہیں وَأَنْ يَسْلُبْهُمُ ذُبَابُ شَيْعَ اگر مکھی کوئی چیز ان سے اٹھا لے سلب کر لے ان کی کوئی چیز مکھی ان سے چھین لے ذباب ان سے چھین لے شہد کی مکھی ہے کوئی چیز ان کی اٹھا کے لے گئی شکر رکھی ہوئی تھی وہ دانہ اٹھا کے لے گئی انہوں نے کوئی کھانا رکھا ہوا تھا وہ اس میں سے ایک قطرہ لے گئی گریلو مکھی ہے وہ ان سے کچھ لے جائے یا بیٹھ جائے ان کی اوپر آ کر لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ وہ اپنا ذرہ خوراک کا دانہ مکھی سے نہیں چھین سکتے چھڑا نہیں سکتے مکھی بنا نہیں سکتے یہ بھی کمزوری ہے لیکن یہ اتنے کمزور ہیں اتنے ضعیف ہیں اتنے ناتوان ہیں کہ اگر مکھی کوئی چیز ان کی اٹھا لے اس سے واپس نہیں لے سکتے مکھی کمزور ضعف الطالب والمطلوب طالب ومطلوب دونوں ہی ضعیف ہیں دونوں ناتوان ہیں ضعف الطالب والمطلوب یا ایوہ الناس ذور بمثل فستمئ لہو اے لوگوں مثال دی جارہی ہے غور سے سنو اس کو دہان سے سنو اس کو خب آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں قرآن خود کہہ رہے یا ایوہ الناس ذور بمثل ایک مثال دی جارہی ہے فستمئ لہو مسلمانوں ایک مثال دی جارہی ہے اسے غور سے سنو لوگوں ایک مثال دی جارہی ہے اس میں غور کرو بہت سارے راز تمہارے لئے کھل جائیں گے خب آپ قرآن شناسوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں یہی آیاء کریمہ کیا سمجھے اس مثال سے قرآن کہہ رہے ہیں مثال آ رہی ہے غور سے سننا اس کو خب سنا دی میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کیا سمجھے اس مثال سے قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے اس مثال سے کیا بتا رہا ہے یہ کس کی منظر کشی ہے یہ کس کی نقاشی ہے یہ کس کی تصویر ہے مکھی ذا ناتوان مکھی نے کوئی چیز ان سے اڑا لی اس سے بھی یہ چیز نہیں چھوڑا سکتے ذاوفا طالب والمطلوب یہ طلب کرنے والا مکھی سے کوئی چیز چھوڑانے والا ناتوان اور جس سے یہ چھوڑا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور مکھی اس سے کمزور یہ مکھی سے بھی زیادہ کمزور یہ کن کی مثال ہے ان اللہذین تدعون من دون اللہ یہ مثال ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور طرف بلا رہے ہیں کسی اور طرف قوم کو رہنمائی کر رہے ہیں کسی اور طرف ملت کو ڈال رہے ہیں ان کی مثال یہ ہے یہ اس قدر ضعیف ہیں اس قدر ناتوان ہیں جو دائی بنے بیٹھے ہیں کس کے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کے نظام کے علاوہ اللہ کے فرمان کے بجائے کسی اور طرف دعوت دینے والے بنے بیٹھے ہیں ان کے لئے مثال دی جا رہی ہے کون سے کون ہیں یہ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے ناتوان و ضعیف ہیں ضعف کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے یہ من دون اللہ کے دائی بن گئے ہیں خب اللہ کے دین کے دائی کیوں نہیں بنے اللہ کے نظام کے دائی کیوں نہیں بنے اللہ کے فرمان کے دائی کیوں نہیں بنے چونکہ ضعیف ہیں کمزور ہیں ناتوان ہیں مکھی سے زیادہ کمزور ہیں طالب بھی کمزور مطلوب بھی کمزور 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 کے پیچھے اور اتنے ناتوان کہ وہ ضعیف بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا یہ ضعیف مکھی ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گی یعنی اللہ کے نظام کو کیوں حرجی سمجھتے ہیں کیوں خدا وہ نے فرمایا کہ لوگوں دین میں حرج نہیں ہے یہ جو تمہیں دشوار لگ رہا ہے یہ دشوار نہیں ہے حرج نہیں ہے مشکل نہیں ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اللہ نے تمہارے لیے دین میں حرج رکھا ہی نہیں ہے مشقت کا کوئی کام رکھا ہی نہیں ہے حرج ہی کوئی چیز نہیں ہے یعنی دین دشوار نہیں بنایا وہ پھر بعضوں کو کیوں دشوار لگ رہا ہے آپ بتائیں مسلمانوں میں امت مسلمہ میں اور امت مسلمہ کے فرقہ ناجیہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں فرقہ ناجیہ جو پرچمدار ہیں انہیں سمجھیں کہ آیا نظام الہی امامت اس عالم میں ساری دنیا میں اس کا قیام مشکل ہے دشوار ہے سخت ہے یا آسان ہے ایک مومن بتا دیں پاکستانی جو کہے آسان ہے وہ کہے آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی دشوار کام نہیں ہے مشکل ہے ناممکن ہے محال ہے شدید حرج ہے دشوار ہے یہ تو سوچنا ہی بے وکوفی ہے ایسی بات کرنا ہی ہے محاقت ہے اتنا دشوار ہے کہ سوچنا بھی دشوار ہے کرنا تو بہت ہی دشوار ہے سوچنا بھی دشوار ہے اب قرآن کیا فرما رہا ہے قرآن فرما رہا ہے کہ دین میں کوئی چیز حرج نہیں ہے خب پھر کیوں دشوار لگ رہا ہے اگر یہ کام دشوار نہیں ہے کیوں دشوار لگ رہا ہے اس لیے دشوار لگ رہا ہے کہ ضعیفوں کے اختیار میں آ گیا ہے کمزوروں کے اختیار میں آ گیا ہے مکھی جو پیدا نہیں کر سکتے ان کے اختیار میں آ گیا ہے اور مکھی سے اپنی کوئی چیز نہیں چھوڑا سکتے مکھی سے بھی زیادہ کمزور ارادے والوں کے اختیار میں آ گیا ہے پس یہ نہیں کہ راستہ مشکل ہے یہ ہشریں ہیں اور ہشروں سے زیادہ ناتوانے ہیں ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدر یہ قدردان نہیں ہے اللہ کے انہوں نے قدردانی نہیں کی قدرشناسی نہیں کی انہوں نے حق ادا نہیں کیا اللہ کا حق ادا نہیں کیا جنہوں نے بھی حرجی سمجھا دشوار سمجھا حق ادا نہیں کیا ان اللہ لقوی عزیز اللہ یستفی من الملائکت رسولہ خب اللہ کا قانون یہ ہے کہ ملائکہ میں سے رسول چنتا ہے خدا استفاہ کرتا ہے استفاہ چننا انتخاب کرنا برگزیدہ بنانا اللہ ملائکہ میں سے رسول چنتا ہے رسول جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے رسالت پیغام کو کہتے ہیں پیغمبری رسالت پیغمبری پیغام پہنچانا پیغام حمل کرنا رسالت پیغام ہے پیغمبری ہے پیغام پہنچانے رسول پیغام پہنچانے والا قرآن کریم نے رسالت کو خاص بھی معنی میں ذکر کیا ہے اور عام بھی ذکر کیا ہے ملائکہ رسول ہیں معمولی انسانوں میں سے غیر معصوم انسانوں میں سے بھی رسول ہیں اور انبیاء بھی رسول ہیں ایک رسول ہیں خاص معنی کے تحت خاص اسطلح کے تحت مبعوس ہے اللہ کی جانب سے اور باقی رسول ہیں عام قرآن کے عام اسطلح یا عام معنی کے مطابق جس میں ملائکہ بھی رسول ہیں اور انبیاء کے علاوہ بھی رسول ہیں خدا انبیاء میں سے رسول انتخاب کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بھی اِنَّ اللَّهَ سَمِعُن بَصِيرُ خدا سمی وَبَصِيرُ ہے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ جو لوگوں کے سامنے ہیں اللہ کو جو پیش نہیں آیا جو پیش آنا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے اور جو پیش آ چکا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور تمام امور اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں يَعْيُهَ الَّذِينَ آمَنُوا اِرْقَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُ الْخِيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے مومنوں لوگوں مثال دی جارہی ہے غور کرنا فَاسْتَمِعُ لَهُ اس مثال کے اوپر غور کرو اب فرمایا جارہا ہے کہ اے مومنوں آپ اللہ کا بنایا ہوا منسق اختیار کرو آئین اختیار کرو راستہ اختیار کرو اور اس آئین کے اوپر آ کر آدابِ بندگی بجالو رکو کرو سجود کرو بندگی خدا کرو وَفْعَلُ الْخِيْرَ اور خیر انجام دو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ فلاح پا جاؤ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اور اللہ کی راہ میں اللہ کے لئے کوشش کرو فِي اللَّهِ کوشش کرو جہاد کرو قیام کرو خُوَجْتَبَاكُمْ ہر چیز دشوار ایک شیر میں نے سنایا ہوا تھا اپنے پچپن کا لڑکپن کے زمانے کا سکول کے زمانے کا میرا نہیں ہے کسی بزرگ شاعر کا تھا انہوں نے پڑھا تھا مجھے اسی وقت حفظ ہو گیا تھا وہ عجیب سا شیر تھا ان کا اور خصوصاً جس انداز سے انہوں نے پڑھا تھا وہ بہت ابھی تک وہ حالت بھی ان کی اشایت ذہن میں ہے میرے کے کہاں تھے اور کس طرح انہوں نے پڑھا تھا چھوٹی سی عمر میں میں نے وہ ان سے سنا تھا کہ کبھی حالات کے آلات سے ڈر لگتا ہے کبھی احساس کے جذبات سے ڈر لگتا ہے تم بتاؤ تمہیں کس بات سے ڈر لگتا ہے میں بتاؤں مجھے ہر بات سے ڈر لگتا ہے وہ بہت اوقات انسان کو ہر چیز سے ڈر لگتا ہے تم بتاؤں تمہیں کس بات سے ڈر لگتا ہے میں بتاؤں مجھے ہر بات سے ڈر لگتا ہے وہ جس کو ہر بات سے ڈر لگتا ہو جس کے لئے ہر چیز خوفناک ہوتے ہیں نا ایسے بیماریوں میں مبتلا انسانوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں ان کو انسان بھی معمولی لوگ بھی دیو نظر آتے ہیں چڑے لیں نظر آتے ہیں بوت نظر آتے ہیں ان کو گھر کے اندر مرغیاں بھی دیو نظر آتے ہیں کہ یہ حملہ کرنے والی مرغیاں چوزوں سے ڈرتے ہیں دیکھیں مکڑیوں سے ڈرتے ہیں گھر کے اندر مکڑی جالا بناتی ہے بے ضرر چیز چھپکلی سے ڈرتے ہیں یہ تو روز مرہ کی مثالی ہیں چوزے ڈرتے ہیں مکھی آ جائے ڈرتے ہیں مکھی آ جائے حالت دیکھنے والی گبر جوان کو دیکھو حشرہ اس کے کان کے قریب آیا ہے اب اس کی حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے ایسے بدھکتا ہے ایسے رم کرتا ہے اچھلتا ہے کہ گویا بھی دیوار سے سر مار کے ہشرے کے خوف سے چھوٹا سا ہشرہ قریب سے گزر جائے اس کے بن منا کے اس کے کان کے قریب سے اس کی حالت دیکھنے والی ہے جن لوگوں کو دین میں ہر چیز دشوار ہے دین کی ہر چیز دشوار ہے دو قدم پہ گھر کے مسجد بنی ہو یہ اور یہاں جانا دشوار ہے لیکن کلب میں جانا جو کئی کلومیٹر دور ہے وہ جانا بہت آسان ہے من دون اللہ بہت آسان ہے اور اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئی کوئی چیز وہ بہت دشوار ہے یہ دشواری کیا واقعا دین دشوار ہے نظم انظبات دشوار ہے آسان ہے زعیف و ناتوان کیلئے کمزور ارادے والے کیلئے بہت دشوار ہے زعف طالب والمطلوب ہشروں سے ڈرنے والے اور ہشروں کے سامنے آجز ہشرات جن کو آجز بنا دے مکھی جن کو آجز بنا دے خب یہ دین اللہ کا راستہ طے کریں گے اللہ کا بتایا ہوا آسان راستہ قرآن پڑھنا مشکل قرآن سمجھنا مشکل قرآن سمجھنا مشکل ہر چیز حرجی ہے خب کیوں حرجی ہے واقعاً قرآن مشکل ہے قرآن کا تو فرمانے لقد یسر نال قرآن یہ تو بہت آسان ہے اس کو آسان بنایا گیا ہے تو بہت آسان ہے اگر یہ انگلش اللہ کی طرف سے ہوتی اللہ کا حکم ہوتا سارے انگلش سیکھو سب کو انگلش آتی سوائے مسلمانوں بہت دشوار ہے انگلش پڑھنا انگلش توبہ توبہ چونکہ مندون اللہ ہے بہت آسان مندون اللہ ہے بہت آسان وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ کوشش کرو فِي اللَّهِ کوشش کرو جہد کرو اور حق جہاد ادا کرو وَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ جِنْ چونکہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے لئے جو راستہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ دشوار نہیں ہیں مِلَّةَ عَبِيكُمْ عِبْرَاہِيم خب یہ کیسے دشوار ہو سکتا ہے یہ تو تمہارے اب عبراہیم کا راستہ ہے دشوار کیسے ہو سکتا ہے وَسَمَّأْكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْل اسی عبراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور مسلم تمہیں کہا تھا وَفِي هَذَ اور اس قرآن میں پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی عبراہیم کے زبان سے تم مسلم بنے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ حق جہاد ادا کرو دین اللہ کا اپناؤ دین کی پیروی کرو تاکہ رسول تمہارے اوپر ناظر ہو جائیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ رسول کی نظارت میں زندگی بسر کرو رسول کے مشاہدے میں زندگی بسر کرو رسول اللہ کے نگاہوں کے سامنے مد نظر رہو اور زندگی بسر کرو شہید مشاہدہ کرنے والا شہود کرنے والا محسوس حد تک آئیوی شیع شہادت ہے جیسے محسوس بنا دیا جائے اور رسول اس محسوس کے اوپر اسے محسوس بنانے کے اوپر اور اس کو منصہ شہود میں پہنچانے کے اوپر ناظر ہیں تمہارے ناظر رسول ہو جائیں جچتہ نہیں ہے رسول کے علاوہ کسی کا سایہ تمہارے اوپر جچتہ نہیں ہے تاکہ رسول ناظر ہو تمہارے اوپر کس کی نظارت میں رہ رہے ہو کون تمہارے اوپر آج شاہد بن کر ناظر بن کر کھٹکہ کس کا ہے تمہارے دل کے اندر پرواہ کس کی ہے تمہارے دل کے اندر وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ تاکہ رسول تمہارے اوپر اور تم لوگوں کے اوپر ناظر بن جاؤ تمام بشریت کی اوپر تمام انسانیت کی اوپر تمہاری نظارت ہو اب اس لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن ممکنے سر علامہ اقبال کی کہیں نہیں سنی ہم نہیں ان کی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے کہ ان کی سریلی آواز تھی قرآن کیسے پڑھتے تھے سر میں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے چونکہ عموماً شاعر سریلے ہوتے ہیں بعض اور پنجابی زیادہ سریلے ہوتے ہیں شاعروں میں سے بعض ہوتے ہیں بسورے بھی ہوتے ہیں لیکن بعض سریلے ہوتے ہیں علامہ کا نہیں معلوم سر میں پڑھتے تھے یا ترنم کیسا تھا کہیں میں نے پڑھا بھی نہیں ہے تاریخ میں ہوگا کہیں لکھا ہوگا لیکن میری نظروں سے نہیں گزرا کہ ترنم کیسا تھا علامہ اقبال کا خب ترنم قرآن میں ہو یا نہ ہو لیکن علامہ اقبال کو قرآن کی رمز کا علم تھا کوڑ خوب سمجھتے تھے قرآن کے راز خوب سمجھتے تھے قرآن کے رمزیں قرآن کی کھلی ہوئی تھی قرآن نے علامہ اقبال کو اپنا محرم بنا لیا تھا اور یہ قرآن تو ہر ایک کے لئے تیار ہے اگر کوئی خود بننا چاہے قرآن کا محرم بننا چاہے یہ ان آیات کے ترجمے ہیں اشعار علامہ اقبال کے وہ لوگ جو کر سکتے تھے اپنے زمانے کی امامت وہ کوہ نہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو جو اپنے زمانے کی امامت کے لئے بنائے گئے شہادت کے لئے بنائے گئے نظارت کے لئے بنائے گئے ہدایت کے لئے چنے گئے وہ اجتباکم وہ اللہ ہے جس نے تمہیں چنا ہے کس لئے لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الَنَّاسِ تاکہ تم لوگوں کی اوپر ناظر بنو لوگوں کی کارکردگی کے ناظر بنو تمہارے زیر نظر امتیں نسلیں وجود میں آئیں تمہارے زیر نظر تربیت پائیں تمہارے زیر نظر اس دنیا سے کارکردگی دکھا کے گزر کے جائیں تمہارے زیر نظر اس زمین کی آبادانی ہو تمہارے زیر نظر ترقی ہو تمہارے زیر نظر حاکمیت ہو نظام چلے یہ حق قرآن تمہیں دے رہا ہے یہ حق قرآن نے مسلمین کے لئے مقرر کیا ہے یہ حق قرآن نے رسول اللہ کی امت کے لئے مقرر کیا ہے تمہیں چنا ہے نظارت کے لئے تمہیں چنا ہے شہادت کے لئے وہ کھنا دماغ اپنے زمانے کے پیرو وہ جو امامت کے لئے بنائے گئے تھے چنے گئے تھے آج ملازمت کے لئے دردر کیوں مارے پھر رہے ہیں آج ملازمت کے لئے ہر چوکھٹ پہ کیوں جھکے ہوئے ہیں آج ملازمت کے لئے ہر زلط اور رسوائی کیوں برداش کر رہے ہیں آج ملازمت کے لئے ہر قوم کی محکومی و غلامی کے لئے کیوں تیار ہیں آج غلامی کے لئے آج ملازمت کے لئے ہر دوکھا ہر فریب دینے کے لئے تیار ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں ملازمت کے لئے پیسے خرچ کرتے ہیں ملازمت کے لئے امامت کی زیارت کے لئے جاتے ہیں آئمہ کی زیارت کے لئے جاتے ہیں رسول اللہ کے روزے پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر منت مانتے ہیں رسول اللہ کی زیارت کی اگر مجھے بشریت کی ملازمت مل جائے امامت کی زیارت کر کے ہوں گا یہ امامت کو مو چڑھانا ہے یہ رسالت کی توہین ہے اس رسول کو جا کر یہ بتانا ہے دیکھا اے رسول میں نے کیا کیا آپ نے چاہا تھا میں لوگوں کے اوپر ناظر بنوں میں شہدائی اللہ ناس میں سے بنوں مجھے ناس نے ملازمت دے دی ہے شکریہ کے لئے آیا ہوں میں اپنی اوپر ناظر چنا ہے میں اپنی اوپر شاہد چنا ہے میں نے اپنی اوپر ابزرور چنا ہے میں نے اپنی اوپر ڈریکٹر چنا ہے اپنی اوپر منیجر چنا ہے میں نے اپنی اوپر گورنر چنا ہے میں اپنی اوپر حاکم چنا ہے اور اب آیا ہوں شکریہ کے لئے کہ میری منت پوری ہو گئی ہے کس کیوں ایسے ہو گئے کیوں یہ ورق الٹ گیا کیوں یہ عقب نشینی ہوئی وہ لوگ جو کر سکتے تھے اپنے زمانے کی امامت وہ کونہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو تعلیم ہی وہی دی گئی نظام وہی بنایا تربیت ویسی کی تلقین وہی کی ثقافت وہی بنائی تحذیب وہی بنائی ان میماروں نے تحذیب غلامی بنا کر دے دی چادر غلامی کی اڑا دی لباس غلامی کا پہنا دیا اور اس ملت نے شوق سے رغبت سے زیبتن کر لیا لنڈا پوشوں نے کس قدر آسانی سے اجنبی قوموں کی ہر چیز اپنا لی بغیر کسی احساس اچھوں چرا کے اپنی عورتوں کی بے حیائی حیاء بیچ دی بے حیائی خرید لی بے شرمی آنے دی لیکن کیا حرج ہے اگر دوسروں کی تحذیب آتی ہے اور ہمارے اوپر وہ ناظر بنتے ہیں اور ہم ان کے تحت نظر آتے ہیں کیا حرج ہے ہماری عورتیں بے حیاء ہو جائیں مرد بے حیاء ہو جائیں ہمارے جوان گمراہ ہو جائیں بے راہ رو ہو جائیں احساس ختم ہو گیا کیوں ہوا کہاں سے یہ تاریخ کا کانٹا کہاں سے تبدیل ہوا کانٹا بدلنا کانٹا درخت کا نہیں پودے کا کانٹا نہیں مراد کانٹا استلاح ہے ریلوے کی راستوں کی ریلوے کا راستہ پٹڑی بدلتی ہے جہاں پر پلیٹ فارم کے اوپر ایک ٹریک راستہ جو بنا ہوا ہے اسے بدلا جاتا ہے اس نکتے کو کانٹا کہتے ہیں کانٹا بدلنا ڈرائیور ٹرین کا نہیں بدلتا سوار بھی راستہ نہیں بدلتے بلکہ پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوا ایک معمور جو نظر نہیں آتا وہ ایک لیور کے ذریعے ایک ہنڈل کے ذریعے ایک دستہ کھینچتا ہے اور راستہ بدل دیتا ہے اور ٹرین میں جھولے لینے والے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اسی راہ پر جا رہے ہیں وہ جھولتے ہوئے جھومتے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد ہی کو جا رہے ہیں امت اسلامیہ کا کانٹا کہاں بدلا یہ جھولتی جھومتی ہے یہ امت یہ اقیدت کے جذبوں سے سرشار ملت یہ محبت کے جلووں سے آراستہ ملت جھوم جھوم کے دھوم دھوم کے کہاں جا رہے ہیں کس سمت میں رخ کیا ہے کہاں کا ارادہ ہے رسالت نے راستہ مقرر کیا دکھایا اللہ نے راستہ مقرر کیا رسالت اللہ سے اس راستے کو دریافت کرنا نبوت اس راستے کو دریافت کرنا رسالت اس راستے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور امامت امت کو اس راستے پر قائم رکھنا اگر نبوت سے لیا گیا راستہ اور رسالت کے ذریعے بیان شدہ راستہ اس کا نگہبان امام کو بنایا جاتا اور امام کی امامت قبول کر لی جاتی آج امت مسلمہ ناظر و شاہد ہوتی تمام بشریت کے اوپر جو قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے تاکہ شہدائی اللہ ناس بنو ناظر بنو پوری دنیا کے اوپر امامت کو جب چھوڑا اور کتنا جلدی چھوڑا یہ تاریخ نے ثابت کر دیا ہے سب کے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے آسان کام امامت سے دستبردار ہونا ہے پہلا قدم رسول اللہ ابھی دفن بھی نہیں ہوئے امامت سے دستبردار ہوئے اور ایسے دستبردار ہوئے آج تک لوٹ کر نہیں آئے بے دلیل ما لم ينزل بھی سلطانہ اسے مانا نسل اندر نسل مانا اور بڑھ چڑھ کے مانا اس میں حصہ لیا اسے تقویت کی اس کی ترویج کی اس کی تبلیغ کی اس کا دفاع کیا اس سے فوائد حاصل کیے اور بعض اوقات تو نقصان اٹھا کر بھی اس کے ساتھ گئے پورے عالم اسلام پہ نگاہ دھوڑائیں امامت سے کتنا جلدی دستبردار ہوئے کتنا جلدی دستبردار ہوئے اس کے لیے محنت نہیں کرنا پڑی ایک میٹنگ ہوئی سیاسی پارٹی کی سیاسی جماعت کی دو سیاسی جماعتوں کی ان کے چند افراد کی مجموعن شاہد دس آدمی بنتے ہوں گے پندرہ آدمی بنتے ہوں گے تعداد لکھی ہوئی یہ تاریخ میں میرے ذہن میں ابھی نہیں تک اتنی تعداد ہے دس پندرہ آدمی سارے مل کے ملا کے انہوں نے امت اسلامیہ کی تقدیر بنائی اور آ کر یہ خبر سنائی سب نے قبول کر لیا خبر کیا تھی امامت سے دس برداری قبول کر لی آج تک دس بردار ہیں اور اس میں سب سے عجیب وحیرتناک عمر وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو امامت کا معتقد سمجھتا ہے شیعہ امامیہ نام ہی اپنا امامیہ رکھا امامت سے منسلک صدیوں سے امامت کے نظام سے دس بردار امامت قرآنی امامت ابراہیمی امامت دینی سے دس بردار اور ایک خود ساختہ مانع امامت کا کر کے اور اس امامت کو دل میں رہ کر اور امامت سے اپنے دنیاوی فوائد کا حصول امامت صوفیہ کی تفسیر امامت ایک مقدس مقام مستجاب و دعوات ہر حاجت پوری ہوتی ہے باب الحوائج حاجتیں کیا ہیں انسانیت کی ملازمت یہ حاجات ہیں اور یہ کہاں پوری ہوتی ہیں یہ امامت کے در پہ پوری ہوتی ہیں یہ کیوں دس بردار ہو گئے امام حسن کے اہدمی رنگ دیکھیں لوگوں کا امت اسلامیہ کا نقشہ دیکھیں کیا بنا ہوا ہے اور اس میں سب سے حیرتناک کردار امامت سے متمسک لوگوں کا ہے جو امامت کے مخالف دشمن ہیں شامی دشمن امامت اور جو امامت کے ساتھی ہیں امام کے ساتھی ہیں ان کا کردار دیکھیں امام حسن فرماتے ہیں سنیں رسول اللہ کی وفات پہ سیاہ پوش ہو جانا امام حسن کے رس میں عذا برپا کر لینا اور ایک مرسیہ نوحہ پڑھ لینا اور اسی میں صدیہ اور نسلیں گزار دینا کہ رسول اللہ کے لیے بھی رو لیے امام حسن کے لیے بھی رو لیے اور یہ رو لینا ہی ہمارا حق رسالت امامت ادا کر دیتا ہے قرآن فرما رہا ہے وما قدر اللہ حق قدر یہ جو نہیں نہیں رسول اللہ رسالت رسالت کا حق ادا نہیں ہوتا رسالت کا عجر ادا نہیں ہوتا ایک نکتے پہ آ کر کانٹا بدلا گیا کیوں دورہ لوٹایا نہیں گیا صدیاں گزر گئیں کیوں لوٹ کے نہیں آئے واپس اپنی اصل کی طرف امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں عجیب نقش ہے یہ حدیث امام حسن علیہ السلام کی بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اور یہ عوج ہے مسائب امام حسن علیہ السلام کی احتجاج تبرسی میں احتجاج امام حسن صاحب جلد دوہم میں چونکہ مطن بارہا پڑا ہے آج مطن نہیں عرض کرتا آپ کی خدمت میں یہ مسائب ہے امام حسن علیہ السلام کے زمانے امام حسن کے سامنے دو طبقے ہیں ایک دشمن شامی معاویہ کی فوج اور ایک امام فرماتے ہیں میرے اپنے ساتھی ہاولا الَّذین یہ سارے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یہ الفاظ ہیں یہ جملہ ہے امام حسن کا ہاولا یہ سارے شیعہ یہ سارے کوفہ کے شیعہ یہ بھی میرے ساتھ ہیں اور امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب میرے سامنے دو منصوبے ایک تشمن امامت کا ہے ایک حامی امامت کا ہے تشمن امامت منصوبہ یہ رکھتا ہے کہ ہر قیمت پر ہر حربے سے ہر وسیلے سے ہر ذریعے سے جو بھی جائز نہ جائز حکومت و اقتدار لے لے جو بھی اس کے لئے کرنا پڑے کرنے کے لئے تیارے اور کیا بھی انہوں نے دوسری طرف امام فرماتے ہیں کہ یہ سب یہ اشارہ کر کے یہ سب انہوں نے یہ نقشہ بنایا کہ مجھے اسیر کریں رسیوں میں باندھیں اور رسیوں میں باندھ کر مجھے دشمن کے حوالے کر دیں اور معاوضہ لے لیں عجرت لے لیں امام فروشی کریں امامت تو پہلے چھوڑ دی اب امام کو یہ ساتھ کیوں آئے تھے وہ ایک سوال ہے اگر انہوں نے یہی دغا کرنی تھی تو ساتھ کیوں آئے تھے ساتھ اس لئے آئے تھے کہ دیکھیں یہ جا کر اگر پلہ بھاری ہوا ہمارا جنگ ہو گئی اور دشمن پہ ہم نے غلبہ پا لیا تو مال غنیمت ہاتھ لگے گا چونکہ جنگ کا قانون یہی تھا اس وقت تنخائی نہیں ملتی تھی کرایا نہیں ملتا تھا مال غنیمت ملتا تھا جنگ جوہوں کو مال غنیمت روڑائیں گے اب جنگ تو ہوئی نہیں کیوں نہیں ہوئی کہ پہلا دستہ تیس ہزار افراد کا سالار اعلا عبید اللہ ابن عباس عبد اللہ ابن عباس کا برادر خرد لاکھوں دینار و درہم کے بدلے تشمن سے جا ملا تیس ہزار فوج سمیت شامیوں سے جا ملا اب وہ فوج باقی ماندہ جو امام کے پاس تھی ان کے اندر شامیوں نے یہ افوا پھیلا دی کہ فوج کے اندر بغاوت ہو گئی ہے اور وہ سالار تمہارا شامیوں سے جا ملا ہے دمشقیوں سے جا ملا ہے اس فوج کے اندر بھی تشویش پیدا ہوئی انہوں نے بھاگنے کا ٹھانی کہ ہم بھی جائیں لیکن خالیات کیسے جائیں اتنے دن سے گھر سے آئے ہوئے بیویوں کو بچوں کو وعدہ دے کے کہ ہم تمہارے لئے میدان جنگ سے مال غنیمت لے کر آئیں گے اب خالیات کیسے جائیں خالیات جانے سے بہتر ہے کہ یہی سے کچھ غنیمت حاصل کر لیں غنیمت کہاں لوٹا حتی نام لکھے ہوئے تاریخ کے اندر نام لکھے ہوئے تاریخ کے اندر کہ کس نے خیمہ لوٹا کس نے امام کے شمشیر لوٹی کس نے امام کے شمشیر کا غلاف اٹھایا کس نے ڈھال کس نے زیرہ ہر چیز جس نے اٹھائی جس نے امام حسین کی لاش کو لوٹا گیا امام حسین کو زندہ سلامت اپنے خیمے کے اندر لوٹا گیا کوفیوں نے امام حسین کی لاش لوٹی اور خیمے اور انہی کوفیوں نے امام حسین کا لوٹا اسی خیمے کے اندر جس نے کالین امام کے نیچے سے کھینچی امام زخمی آلت میں پہلے نیزہ مارا گیا امام کو زخمی کیا گیا امام تیمارداری کے لئے بعض لوگ ایک اور خیمے میں امام کو لے کے گئے وہاں پر امام کی تیمارداری ہو رہی تھی اور وہاں لوٹنے والے آگئے اور وہاں سے ساری چیزیں لوٹیں زخمی حالت میں امام جس کالین کے اوپر تشریف فرما ہیں اسے اٹھایا نہیں گیا کہ آپ اٹھئے ہمیں کالین چاہیے ہم لوٹ رہی ہیں بلکہ اسے اسی حالت میں کھینچا گیا اس طرح سے کھینچا گیا کہ امام حسن مو کے بھل زمین کے اوپر گر گئے امام اس زخمی حالت میں اور پھر اب آخری یہ آخری لوٹ تھی جو مچ گئی اب کیا چاہیے اب پیسہ کہا کہ آخری حربہ بھی استعمال کر لو وہاں پر یہ تدبیر ہوئی کہ امام کو اسیر کر کے باندھ کے دشمن کے حوالے کر کے اس کا بھی معاوضہ لے لیتے ہیں جنگ کی غنیمت تو نہیں ملی یہ معاوضہ ضرور مل جائے ہمیں امام فرماتے ہیں جب امام کو خبر ہوئی کہ یہ منصوبہ رکھتے ہیں کہ میں نے یہ عرصے سے یہ سوال جوانوں کے سامنے مومنین کے سامنے شیعہ کے سامنے پیش کیا ہوا ہے اور یہ کتابوں میں سراحت کے ساتھ ہے تاریخ کی کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے کہ کون شخص ہے جس نے یہ منصوبہ بنایا اور امام کو اس منصوبے کا علم ہوا امام نے فرمایا کہ مجھے جب پتا چلا کہ دشمن یہ چاہ رہا ہے اور یہ ساتھی یہ سوچ نہیں کہ مجھے اسیر کریں باندھ کے دشمن کے ہاتھ اسیر کرا کے اس کا معاوضہ لے لیں امام نے فرما میں نے دیکھا اس میں عزت نہیں ہے یہ ہمارے شایعہ نشان نہیں اس لیے میں نے ساتھیوں کے منصوبے پر دشمن کے منصوبے کو ترجیح دی اور میں نے اقتدار ان کے حوالے کر دیا اگر صرف امامت کو تنہا چھوڑ دیتے جیسے علی کو تنہا چھوڑ دیا یہ اتنا بڑا یہ ظلم تھا بہت لیکن جتنا امام حسن کے ساتھ ظلم ہوا امام علی سے زیادہ بڑا ظلم کیا گیا علی کو تنہا چھوڑ دیا گیا دور ہو گئے رخ موڑ لیے آنا جانا ترک کر دیا علیک سلیک ختم کر دی لیکن امام حسن کے ساتھ جو خیانت کی حوالے کر دیں کے لیے امام نے فرمائے میں نے دونوں کو دیکھا تولا جانچا دشمن کے منصوبے میں مجھے اس سے بہتری نظر آئی لہذا میں نے اقتدار حوالے کر دیا تاکہ ان کی تظلیل سے بت جاؤں اور وہ نام تاریخ میں ہیں کہ کس نے یہ منصوبہ بنایا کس نے تجویز دی کہ یہ موقع ہے اگر اس طرح سے ملت اس طرح سے امت اس طرح سے پیروان امامت سطح آگاہی یہ ہو ان کی کہ نام تک معلوم نہ ہوں ہمیں وہ کون تھا باقی تاریخ پکار پکار کے کہہ رہی ہے ہر کتاب تاریخ میں لکھا ہے ظاہرن شیخ عباس کومی نے منتحل احمال میں بھی لکھا ہے اکثر مورخین نے نام بھی لکھا ہے کون شخص تھا اور پھر دیکھو کہ امام حسن رسول اللہ سے لے کر امام حسن تک کا سفر امت نکیہ امت کو دیکھو رسالت سے امامت کے درمیان امت کی حالت کو دیکھو مشہدہ کرو اور پھر آج جو موجود ہیں یہ کس کی روش پر ہیں یہ کس کے منصق پر ہیں آیا رسالت کے راہ پر جا رہی ہیں یا امام حسن کے پیروکار ہیں یا رسالت سے لے کر امام حسن تک جو کچھ دوسروں نے امت نے کردار ادا کیا اس کے نقش قدم پہ جا رہے ہیں رسالت امامت اور امت وہی جو امت نے نقش جمایا تھا وہ آج تک صدیوں بعد آج بھی اسی کی پیروی ہو رہی جو کوفہ کے شیعوں نے سنتیں قائم کی کوفہ کے شیعوں کے لیڈروں نے جو قیادت کی قوم کی وہ اصول بن گئے وہ ہیرو بن گئے وہ ذابط بن گئے عزیزان حق امام حسن اس سے نہیں ادا ہوتا ہم جتنا بھی عقیدت کا اظہار کریں حق امامت ادا نہیں ہوتا قوالیوں سے رسول اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا ملادوں سے رسول اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا یہ سبق تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا سبق امامت کا پڑھنا پڑے گا معلم درس امامت انتخاب کرنا پڑے گا اپنے آپ کو سب تسلی دیئے ہوئے ہیں جو جس حال میں مگن ہیں اسی میں راضی ہے اسی میں اپنے آپ کو جنتی اور بہشتی سمجھ دے ہیں اور اٹھائی سفر بہت دردناک دردناک ترین دن اٹھائی سفر ہے امت کے لئے دردناک ترین یہ درد کی وجو سے ہے رسول اللہ کا سایہ پر برکت اٹھ جانا زمین سے جسر امیر المومنین نے فرمایا اس درد کو کون درک کرے اس کو درک کرنے کے لئے حضرت سیدہ کا جگر چاہیے اس لئے سیدہ اس قدر روتی تھی فراق رسول اللہ پر اور امیر المومنین تڑپتے تھے فراق رسول اللہ پر اور اس پر درد پہ درد یہ کہ رسول اللہ سے خب دور ہونا تھا ایک دن لوگوں نے بھی دنیا سے جانا ہے آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے خب چلے گئے سارے انبیاء نے دنیا سے جانا ہے دنیا سے جانا غمناک نہیں اتنا یہ فراق غمناک نہیں اتنا فقط بچڑ جانا بلکہ رسول اللہ کا اس دنیا سے سفر کرنا اور امت کا ہر چیز سے مو مو ڑ لینا میراس رسول اللہ سے مو موڑ دینا ترک کر دینا راہ رسول کو اور آسانی کے ساتھ راضی ہو جانا سیاسی فیصل وں کے اوپر اور اسی پہ خوش ہو کے اسی کو راہ نجات سمجھ یہ بڑا درد ناک ہے اٹھائیس سفر رسالت سے امامت تک رسول اللہ سے امام حسن تک امت کی حالت اور اقدام درد حقیقت تر حقیقت بہت بڑا درد ہے وہ زخم جو زہر نے جگر امام حسن پہ وارد کیا اور وہ زخم جو جنازہ امام حسن پر تیروں نے وارد کیے وہ بھی درد ہے لیکن مصیبت عظمہ وہ درد ہے جو ابھی تک جاری ہے کیوں امام حسن کو اقتدار دشمن کو دینا پڑا اور کیوں یہ اقتدار واپس اولاد امام حسن وحسین میں اور واپس آل رسول وزروریت رسول میں لوٹ کر نہیں آیا اور آج تک نہیں آیا آگے کتنی صدیوں تک نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا جن کی بنا پر جن کی وجہ سے جن کی کارکردگی و جن کی عمل کی وجہ سے یہ اقتدار دینا پڑا وہ ہی آج تک ذمہ دار ہیں اقتدار کے نہ لوٹنے کے امام حسن نے تو نام لے کے بتا دیا یہ سب ذمہ دار ہیں اس کے اگر امامت کے سائے میں ہوتی کیا ہوتا فقط شہر آباد کرنا فرق امامت اور جمہوریت کا یہ نہیں ہے امام ہوتے تو بھی نظم نسق اور امن امان قائم کرتے اور دوسروں نے بھی نظم نسق امن امان قائم کیا نا عزیز من امن امان قائم کرنا ایک الگ فریضہ ہے نظم نسق قائم کرنا ایک حکومتی فریضہ ہے مقصد نہیں ہے مقصد امامت امت کو شہداء اللہ ناس بنانا ہے تاکہ امت اسلامیہ کے نگرانی و زیر نظر اور نظارت میں بشریت زندگی بسر کر آج کے ہمارے پیروان امامت امت اسلامیہ کو ملازمت دلوانا اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں آئمہ کے نام پر ادارہ بناتے ہیں اور اس ادارے کا کام کیا ہے زیادہ سے زیادہ امت اسلامیہ کو ملازمت دلوانا قرآن فرماتا ہے شہداء اللہ ناس لوگ تمہارے زیر نظر تمہاری نظارت میں زندگی بسر کریں تم حادی بنو تم معلم بنو تم رہنما بنو جس کی حسرت آج بھی زریت رسول اللہ آج بھی اس کی حسرت کر رہے ہیں امام آسر آج بھی اس کی حسرت کر کے ملت کو تعلیم دی کہ اللہ سے دعا مانگو اللہم انہا نرغب الیک فی دولت کریمہ تُعز بحل اسلام و احلا وتضل بحل نفاق و احلا یہ دعا مانگو کہ خدایہ وہ دولت کریمہ جس میں رغبت ہے ہماری وہ ہمیں اطا فرما اس کی توفیق اطا فرما دولت کریمہ جس کے اندر ہم دعائی بنے لوگوں کو نجات کی طرف لانے والے ہم رہنما بنے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے والے وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَتَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَى اور شرف الدنیا وَآخِرَتَ ہمارے نصیب ہو جائے آج بھی آرزو ہے ذریعت رسول کی امت کو تمام بشریت کے اوپر امت کو مکتبِ امامت میں یوں نہیں کہ فقط امام امامت کریں اور امت غلامی کریں ہمارے شائروں نے اور خطیبوں نے یہ ہمارے لئے کردار لکھا ہے شیروں میں کہ ہم نوکر ہیں اور وہ سردار ہیں کیونکہ جس خطے میں ہم ہیں وہاں یہی دو طبقے ہیں یا سردار ہیں یا نوکر ہیں ہم نوکر ہیں نوکری کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں نہ عزیز امام امام نہ اپنا نوکر بناتے ہیں نہ دنیا کا نوکر بناتے ہیں ہمیں نوکری ہی تو چھڑاتے ہیں نوکری چھڑا کر سروری تک پہنچاتے ہیں امت نے نظارت کرنی ہے تمام امت اسلامی ناظر بر بشریت ہو حاکم ہو بشریت کی اوپر غلبہ ہو بشریت کی اوپر ان کے سائے کے نیچے بشریت آسودہ زندگی بسر کریں آج شیعتین کے زیر سایہ ہے آج شیطانی طاقتوں کے زیر سایہ مسلم وغیر مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیعتین کے زیر سایہ انہتیں پڑھ لینے سے حق ادا ہو جاتا ہے مسئیبت رسول اللہ و مسئیبت احمہ و مسئیبت امام حسن اس وقت تک جاری ہے جب تک یہ اقتدار لوٹ کر امامت کی طرف نہیں آجاتا اور جب تک امت اس مقام شہادت پہ فائز نہیں ہو جاتی اور اس دوران صدیان آئی اور گزر گئے اہل ملازمت ہمیشہ اہل خیانت ہوتے ہیں ملازمت کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں امام بھی بیچ دیتے ہیں دین بھی بیچ دیتے ہیں جب ملازمت کا وقت آ جائے جب نوکری کا وقت آ جائے نوکری کی خاطر ہر چیز اپنی قربان کر دیتے ہیں نوکر معاب ہیں جو دین فروخت کر نوکری کر دین کا چہرہ بھی بنا لیتے ہیں اس مذہب کی طرف لوٹنا ہے اس مکتب کی طرف لوٹنا ہے اس بات پہ آنسو بہائیں اقبال اللہ ما اقبال کو اس بات پہ رونا آتا تھا امت کی حالت پر خب اپنے رونے کا بھی دیکھیں موضوع دیکھیں کیا ہے کون سی چیز ہمیں ٹھیس پہنچاتی ہے تکلیف پہنچاتی ہے کیا واقعا یہ امت کی زلت تکلیف پہنچاتی ہے رونا آتا ہے محکومیت امت پہ رونا آتا ہے امت رسول جو نظارت اس کی اس رسوائی پہ رونا آتا ہے یہاں پہ روئیں رسول اللہ کو خوش جو رونا کرتا ہے وہ یہ درد ہیں اس درد پہ روئیں اگر ہم نے اظہار عقیدت کر بھی دیا کہ کر رہے ہیں صدیوں سے کر رہے ہیں اہباؤ اجداد ہمارے کرتے آئے پھر ہم کر رہے ہیں پھر آگے ہماری نسلیں کرتی رہیں گی اور امام حسن اسی حالت میں امام امامت اسی حالت میں اور امام اصر اسی حال میں باقی رہیں گے ہم اپنا اہد گزار کے اپنی ملازمت کر کے اپنی نوکری کر کے اپنی عقیدتوں کا اظہار کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور امامت اسی طرح سے معتل اور امت اسی طرح سے محکوم و غلام و ملازم رچ بس گیا ہے ہمارے اندر وہ نظام جو کیسا عجیب منظر تھا رسول اللہ کی رہلت ہوئی جنازہ دفن نہیں ہوا سیاسی میٹنگ ہوئی اس میں امامت کے متبادل فیصلہ ہو گیا وہ فیصلہ آ کر لوگوں کو سنا دیا گیا اور بڑے سکون سے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا مان لیا لیکن جو کچھ دل علی پہ گزری نحش البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں میری حالت یہ ہو گئی جیسے گلے میں کچھ پھنسا ہوا ہو نہ نیچے جاتا ہو نہ باہر آدے اور جیسے آنکھوں میں کانٹا ہو نہ آنکھ کھولی جا سکتی ہے نہ بند کی جا سکتی یہ کرب کی کیفیت اور یہ کرب اولاد علی میں ہے ابھی تک ہے جس شیعہ کی یہ حالت ہے وہ علی کا شیعہ ہے علی کا شیعہ یعنی علی کے حالت ہے کوئی آج جو اپنے گلے میں سمجھے کچھ چیز بھنسی ہوئی ہے اس طرح کی سانس بند ہو رہی ہے نہ یہ نیچے جا رہی ہے نہ باہر آ رہی ہے وہ شیعہ علی ہے جس کی حالت امیر المومنین والی ہے کوئی ہے آج جو اپنی آنکھ میں کانٹا دشوار تکلیف دے محسوس کرے کہ نہ آنکھ کھلتی ہے نہ آنکھ بند ہوتی ہے جو اپنے سامنے یہ سارا منظر دیکھتا ہو جس کی یہ حالت نہیں ہے وہ تو شیعہ علی نہیں محب علی ہے محب علی غم حسن اس کے اندر ہو درد امام حسین اس کے اندر ہو غم حسین میں اشارہ کیا نا آپ کی خدمت میں وہ غم حسین غم رسول اللہ بھی ہے وہ غم حسین غم زہرہ بھی ہے وہ غم حسین غم علی بھی ہے وہ غم اممہ ہے غم امامت ہے جس دل میں وہ غم ہے وہ شیعہ ہے لیکن جس دل کے اپنا غم ہے جس کے دل میں فقط یہ غم ہے کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی میرے دل میں غم ہے یہ محب ہے رسول اللہ کا جس کے دل میں علی کا غم ہے کہ علی کی شہادت ہو گئی ضربت لگ گئی مجھے غم ہے یہ محب ہے علی کا یہ شیعہ علی نہیں علی کا شیعہ وہ ہے جس کی حالت وہی ہو جائے جو علی کی حالت ہے جو راضی ہو جائے جو آسودگی محسوس کرے جسے پرواہ ہی نہ ہو جو بغیر امامت کے بھی جی سکتا ہو کیا فرق پڑتا ہے امامت ہو یا غیر امامت ہو ہم نے تو زندگی گزار نہیں ہم نے تو روزگار گزار گزار نہ ہے اگر صرف روزگار گزار نہ ہی امامت ہے والے نہیں ہے ضرورت امامت کی لیکن عزیز امامت اللہ کا نظام ہے بشریت کے اوپر شہادت کے لئے وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاءُ وَأْتَسِمُ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِئْمَ الْمَوْلَى وَنِئْمَ النَّسِيرُ خدا نے چُنا ہے تمہیں یہ دین ہے تمہارا اگر یہ نہیں تین حرجی لگتا ہے پھر ضعیف ہیں حشرے کی زندگی اور حشرے کی طاقت کافی نہیں مومن انسان بنایا ہے خدا نے مومن بنایا ہے ناتوان ناتوان کے پیچھے جاتا ہے کمزور کمزور راستے ڈھونڈتا ہے کمزوری کی وجہ سے جو چیز دشوار لگے وہ دشوار نہیں ہوتی زاف کی وجہ سے جو دشواری لگے حرج وہ حرج نہیں ہوتا حرج یہ خیانت ہے حرج دین میں نہیں ہے حرج امت کے کردار میں ہے حرج لوگوں کے روئیوں میں ہے دشواریاں یہاں پیش آتی ہیں دین میں نہیں ہے امامت میں نہیں ہے دشواریاں فہم میں ہیں کھوپڑیوں میں دشواریاں ہیں عمل میں دشواریاں ہیں امام حسن کے ساتھ چلنے میں دشواریاں ہیں چلنے والوں کے اندر ان کی پیچیدگی ان کی فکر میں دشواریاں ہیں پردوں کے نیچے چھپی یہ منافقت دشواری ہے دین میں نہیں ہے دشواری امامت تو بہت آسان راستہ ہے اللہ کا راستہ ہے آسان راستہ ہے درست راستہ ہے مستقیم راستہ ہے ہم اپنے اندر سے حرج ختم کریں دین میں کوئی حرج نہیں ہے یہ حرج اپنے دلوں کے اندر ہے اپنی قلوب کے اندر یہ مرض و حرج موجود ہے اس فہم کے اندر حرج و مرض موجود ہے یہ قرب یہ غم آئمہ فرماتے ہیں کہ اس میں شریک ہو ہمارے غم میں شریک ہو ہمارے غم میں شریک ہو نہیں کہ مطلب یہ نہیں کہ پیشاوار آپ کو رولائیں ہمارے نام پر سروں کے ساتھ رو تم بناوٹی مضمونوں کے اوپر رو تم تو پی تو پھر آئمہ کا غم نہیں ہے عزیز من آئمہ علی کا غم تو وہ ہے جو خلوت میں بھی رولاتا ہے انسان جو تنہائی میں بھی تڑ پاتا ہے انسان امام حسن کا غم چھوٹا غم ہے امام حسن کے غم میں رونے کے لیے زاکر خطیب کی ضرورت ہے کہ وہ اداکاری سے ہمارے سامنے ادا بنائے پھر ہمارا آنسو نکلے یہ آنسو تو غم حسن نہیں ہے کہ ہمارا کوئی جذبات بڑکا ہے ہمارے احساسات بڑکائے پھر ایک ہمارا آنسو ٹبک پڑے یہ تو غم حسن میں شرکت نہیں ہے غم حسن میں شرکت یہ ہے امام حسن کا غم کیا ہے کہ دشمن اس طرح سے سوچتا ہے ساتھی اس طرح سے سوچتا ہے اگر غم حسن میں شریک ہونا ہے تو وہ لوٹا ہوا اختدار خیانت کی وجہ سے امام حسن کی ضروریت تک لوٹا دو یہ شرکت ہے غم حسن میں یہ سوگواری ہے ازاہ غم حسن ازاہ حسن حسن کی تنہائی کو ختم کرنا ازاہ حسن غربت امام حسن اس کو بدل دو نقشہ بدل دو آج تو بدل جانا چاہیے نقشہ آج تو ختم ہو جانا چاہیے نقشہ صدیان گزری اور امامت کے تفیل ہم نے کیا کچھ نہیں حاصل کیا امامت کے نام پر کیا منصب نہیں پایا کیا عزت و وقار نہیں پایا کیا دنیا ہے کا چیز ہے جو نہیں ملی ہمیں ہر چیز لے کر حق امامت ادا نہیں کیا جس پہ کوئی برہان نہیں اس کا ساتھ دیا ہمیں ہمیں امام حسن کی مظلومیت صرف اس صورت میں نظر آتی ہے جب زہر نے جگر کاٹا نہ عزیز امان زہر کے جگر زہر نے جو جگر کاٹا وہ کم دردناک تھا خیانت نے جو جگر کاٹا وہ زیادہ دردناک تھا زہر نے امام حسن کو قبر میں اتارا لیکن جس نے تخت اقتدار سے اتارا آیا قبر میں جانا دشوار ہے یا اس مقام سے اپنے امامت کے مقام سے ہٹا کر وہ دشوار ہیں بہت مصیبت عزمہ ہیں اٹھائی سفر واقعا عالم اسلام کے لیے بالخصوص تشیعہ کے لیے عظیم ترین مسائب کا دل ہے کیوں کہ ریلت رسول ہوئی ایک انحراف شروع ہوا اسی وقت سے امامت سے دوری پھر امام حسن تک یہ دوری امام علی سے صرف لا تعلقی تھی مدینہ میں امام علی تھے حضرت سیدہ امیر المومنین کی افسردگی دیکھ کر اکثر یہ عرض کرتی تھی کہ آپ امت کے رویے سے پریشان ہیں میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں لوگ آپ کے سلام لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے امیر المومنین فرماتے اے کاش اتنا ہوتا میں سلام کہتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے یہ امام ہیں وہ کیفیت قلبی امام کی جو امام نے خود بتائی خطبے میں اور یہ حالت ہے جو جناب سیدہ فرما رہی ہے لیکن امام حسن اے کاش جو امام علی کے ساتھ کیا لا تعلقی فقط امام حسن کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے اور یہ منصوبے نہ بناتے کہ جاتے جاتے مال غنیمت اس طریقے سے بھی حاصل کر لیں امام کو دشمن کے حوالے کر کے اور معاوضہ لے جائیں اور پھر مسیبت بالائے مسیبت یہ وہی شیعوں کے ہیرو بھی بن جائیں وہی ہیرو بھی بن جائیں وہ مقال شاعر کہ اگر یہ بی بی نہ ہوتی کربلا میں سانیہ زہرہ تو یہ قاتلین کربلا مسلمانوں کے ہیرو ہوتے انہیں بتایا بنایا جا رہا تھا بنو امیہ سرکاری خرچوں پر ان کو ہیرو بنا رہے تھے آج یہ سارے بڑے مقدس نام ہوتے اگر بی بی نے وہ خطبے نہ دیے ہوتے اور ان کے چیروں سے نقاب نہ الٹی ہوتی جنہوں نے کربلا میں یہ ظلم ڈھایا اگر صرف اٹھائی سفر ایک برسی بن جائے اور اس دن فقط ایک عقیدت کے جذبے ظاہر ہو جائیں اور ثواب دارین کے لیے فقط اجتماع کیا جائے یہ وہ مجلس نہیں ہے جو حق اٹھائی سفر ادا کر سکتی ہے یہ اہد کے دن ہیں میں نے بارہا کہا ہے آپ کی خدمت میں یہ اہد کے دن ہیں اور جتنی دردناک پسے منظر ہے ان ایام کا اس میں آج زیادہ پختہ اہد کی ضرورت ہے زیادہ عظم کی ضرورت ہے آخر کوئی تو دن ایسا آئے کوئی نسل تو ایسی آئے جو ان رنجور غمزدہ دلوں کو خوشحال کر دے جو قلب نورانی حضرت سیدہ کو خوشحال کر دے جو قلب نورانی امام حسن کو خوشحال کر دے ایک نسل تو آئے ایسی یہ کب تک یہ گھٹا چاہی رہے گی ان حالات کے ساتھ سمجھوہتا کر کے اور ہشرات سے زیادہ کمزور رہ کر ہشروں سے بھی زیادہ کمزور رہ کر اور آسان راستوں کو دشوار سمجھ کے حرجی سمجھ کے اور نسلوں کے ساتھ گزرتے جائیں یہ سلسلہ ایک نسل قیام کرے ایک نسل اس دین پر عمل کرے ایک نسل شہداء الانناس بن جائے ایک نسل ایسی ہو جس پر رسول ناظر ہوں اور یہ لوگوں کے اوپر ناظر ہو جائے لِيَقُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ الَنَّاسِ ایک نسل آئی رسالت کا حق ادا کر دے امامت کا حق ادا کر دے ہم اہد کریں دعا کریں خدا اس اہد کے مسلمین کو یہ توفیق خدا تبارک وطال اللہ اس اہد کے مسلمین کے دلوں کے SANDر یہ نرمی پیدا کریں اس اہد کے دلوں کے اندر اور اس نسل کے دلوں کے اندر خدا تبارک وطال غمِ رسول غمِ زہرہ غمِ علی غمِ حسن وغمِ حسین پیدا کریں وہ غم جو ان کے دلوں میں تھے وہ غم ان دلوں میں پیدا ہوں وہی غم جو انہیں اٹھاتے تھے اور رولاتے تھے وہی غم ہمارے غم بن جائیں ہمارے غم زیادہ ہوں گے ہمیں اس ظلم کا وہی غم ہے جو ان کے اوپر ڈھایا گیا اور وہ بھی غم ہے جو ان کے دلوں کے اندر موجود تھا امام حسن کا بہت گہرا درد ہے گہرا غم ہے ہم شبیہ بناتے ہیں امام حسن کا تابوت بناتے ہیں روزہ بناتے ہیں اپنے دلوں کو تسکین دے لیتے ہیں لیکن جس پہ امام حسن رنجیدہ ہیں اس حالت کو برطرف نہیں کرتے جس حالت سے بیزار ہیں جس حالت سے خدا کے ہاں دعائی دیتے ہیں اس حالت کو ترک نہیں کرتے خب آج کے اہد میں جب یہ پرچم امامت کا ولایت کا اٹھا ہے پھر کیا مشکل ہے پھر بھی حیرت کی بات یہ ہے وہ صدیہ جن میں کہ پرچم کسی نے اٹھایا ہی نہیں تھا اور اس پرچم اٹھانے کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے اور مفتی فتوہ دیتے تھے امامت کے پیروکار مفتی فتوہ دیتے تھے کہ ہر پرچم اٹھا سکتے ہو سوائے ولایت اور امامت کے پرچم کے حرمت کا فتوہ دیا ہوا تھا آپ تاجب نہ کریں ایسے مفتی بھی موجود ہیں جنہوں نے نماز جمعہ کے حرام ہونے کا فتوہ دیا ہوا ہے کہ نماز جمعہ اثر غیبت قبرہ میں حرام ہے قرآن کے خلاف نص قرآن ہے وجوب نماز جمعہ نص قرآن ہے نص قرآن لیکن پھر بھی مفتی جرعت کرتا ہے کہ نماز جمعہ جائز نہیں ہے نوز باللہ ایک نزہ علماء میں فقہہ میں یہ تھی کہ واجب تخیری ہے یا واجب تعینی باس یہ تھی واجب ہونے میں تو کسی کوئی شک نہیں تھا تخیری و تعینی میں الجے ہوئے تھے کہ بعض نے کہا واجب تعینی ہے کہ فقط جمعہ واجب ہے اور جمعہ کے علاوہ زور نہیں ہے اور بعض یہ کہتے تھے یا زور پڑھ لو یا جمعہ پڑھ لو خب یہ نزہ تھی لیکن بیچ میں ایسے بھی پیدا ہوئے دین شناس کہ جنہوں نے قرآن کی اس آیت کے ہوتے ہوئے کہا جائز ہی نہیں ہے خب جب ایسے دین شناس ہوں ایسے مفتی جب موجود ہوں پھر کیا رہ جائے گا دین کا اور وہ بھی انہیں بھی علماء شمار کیا جائے انہیں بھی مفتی شمار کیا جائے جو قرآن کی نس کے خلاف فتوہ دیں خب یہ کیا غیرت ہے یہ کیا دین ہے سننے والوں کا کیا دین ہے علماء کے بقول علماء اقبال کے تاکہ بھی غیرت دین زیستن اے مسلمان کب تک غیرت دینی کے بغیر زندہ رہ ہوگی یہ کیا زندگی ہے غیرت دینی کے بغیر غرمت امامت کا فتوہ دیا پرچمی ولایت اٹھانا حرام ہے فتوہ ہے ابھی بھی ہیں بعض ایسے پاکستان میں بھی ہیں بعض ایسے ایسے گمرہ منحرف کہ اگر یہ امام حسن کے ساتھ ہوتے جو آج فتوہ دے رہے ہیں کہ ظہور سے پہلے کوئی پرچم حق کا اٹھانا حرام ہے یقین مان لیں یہ اگر امام حسن کے ساتھ ہوتے تو اس فریبکار کے بجائے یہ تجویز دیتے کہ امام حسن کو باندھ کے دشمن کے حوالے کر کے معاوضہ لے لو یہی جو آج موجود ہیں آج ہیں ایسے انہوں نے بھی یہی فتوہ دیا ہے کہ امام خمینی نے جو پرچم اٹھایا ہے حق کا ظہور سے پہلے پہلے یہ تو جائز ہی نہیں تھا غرمت کا فتوہ دیا ہوا ہے جس قوم کے دینشناس یہ ہوں جنہوں نے امامت کی تائید کو حرام قرار دیا ہو جنہوں نے ولایت کے پرچم کو حرام قرار دیا ہو وہاں امام حسن اور امام حسین قاضی شرے جہاں موجود ہو جو امام حسین کے قیام کو بغاوت کہتا ہو اور جو قتل امام حسین کو واجب قرار دیتا ہو جہاں ایسے مفتی موجود ہوں وہ دندار کس طرح غم حسن و غم حسین میں شریک ہو سکتے ہیں وہ کس طرح وہ درد دور کر سکتے ہیں وہ کس طرح وہ رنج دور کر سکتے ہیں جو امام کے دلوں میں ہیں جو امام باقر علیہ السلام کے دل میں ہیں اور یہ ہمارے لئے محترم بھی ہوں اور کسی مومن کے دل میں بیزاری بھی نہ آتی ہو قاضی شرے کے بارے میں جو قاضی شرے پہ لانت بھی نہ کرتا ہو کیونکہ عالم دین ہے قاضی القضات ہے پھر امت کی یہ حالت بن جاتی رسول اللہ کے آنکھ بند ہوئی تحرک شروع ہوا آج تک امامت کے خلاف تحرک رکا نہیں اور امام آسر منتظر ہے ہم اپنے آپ کو منتظرین میں شمار کرتے ہیں عزیزان انتظار ادھر بھی ہو رہا ہے وہ ہستی بھی منتظر ہے تھوڑا سا رسم سے آگے بڑھیں تھوڑا سا سبق تبدیل کریں ایک نسل ایسی ہو جو اس بے حرج راہ کو تیع کرے مَا جَعَلَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ یہ جو اللہ نے بغیر حرج کے راستہ تیع کیا ہے لیکن یہ وہ نہ ہوں جو حشروں جیسی حمت رکھتے ہوں یہ حشرات سے بھی پستہ رہوں قرآن کے بقول یہ وہ ہوں جو حشرے سے ذرا آگے بڑھ کر انسانیت کا ثبوت دیں حشروں کی حمت حشروں کے ارادوں سے بھالتر ہوں زباب جیسے نہ ہوں جن کی حمت میں تھوڑا سا وزن ہو یہ کر سکتے ہیں اگر وہ بہتر بھی کربلا میں آ جائیں جو حشرے نہ ہوں جو واقعاً انسان ہوں بلکہ وقعر انسانیتوں کرامت انسانیتوں شرف انسانیتوں جو نہیں آئے مشکل تھا کربلا آنا ذرا مشکل نہیں تھا فقط یہ کمزور تھے یہ ناتوان تھے جو چلے گئے کربلا وہ توانا تھے وہ قوی تھے یہ قرآن فرما رہا ہے کہ دور با یا ایوہ نات دور بمثل فاستمئو لہو اے لوگوں مثال دی جاری ہے ذرا غور سے سننا اس مثال پہ غور کریں ہم اور آج یوم اہد اہد کریں رسول اللہ کے ساتھ امام حسن کے ساتھ ذریت رسول کے ساتھ اب اب امامت اب الانبیاء و آئمہ ابراہیم کے ساتھ کہ اس نقبت سے باہر آنا ہے اس زعف سے باہر آنا ہے اس پرچم کو سر بلند کرنا ہے اس خیانت کو دھونا ہے جو تاریخ نہیں کی ہے اس نسل نے سرخرو ہونا ہے یہ ملازمت پیشہ نسل یہ نظارت لوگوں کے اوپر کرنے کے لیے اہد کرے خدا کے ساتھ اور جب رسول اللہ کی نام پر اہد ہو اور امام حسن کے نام پر اہد ہو چھے بسا خدا آپ کو یہ شرف عطا کر دے عزیزان خدا کے ہاں کمی نہیں ہیں تو عز و منتشاہ جس کو چاہتا ہے اسے یہ عزت دے دیتا ہے اس عزت کے لیے تیار ہوں تاکہ خدا یہ عزت آپ کے نصیب کر دے خوش قسمت ہے ہنیاں لہم جن کو خدا یہ توفیق و یہ مقام عطا فرمائے گا خدا بندہ بحق محمد و علی محمد بحق زوریت تاہرہ بحق امام حسن بحق امام مجتبہ پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما فتنہ تکفیریت کو محب فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما امریکہ اسرائیل اور ان کے ازناب کو رسوا فرما آل سعود کو نیست و نابود فرما ان کے شر سے امت اسلامیہ کو نجات عطا فرما خدا بندہ بحق محمد و علی محمد امت اسلامیہ کو اس زلط و پستی سے نجات عطا فرما پروردگارہ جو وعدہ قرآن میں قرآن نے دیا ہے پروردگارہ کہ یہ امت شہداء علی الناس بنے یہ ناظر برناس بنے خدا بندہ اس امت کو اس اہد کی پاسداری کی توفیق عطا فرما خدا بندہ بحق محمد و علی محمد تمام مظلومین عالم بالخصوص مظلومین یمن و سوریہ و لبنان و عراق و نائجیریہ کو پروردگارہ اپنی راہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرما خدا بندہ بحق محمد و علی محمد حزباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سیدہ سن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا ساہیہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما اس ملک کے اندر ناپائے داری فرقہ واریت دشمنی نفرت کینا نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں بانیوں کو رسوا فرما خدا بندہ بحق محمد و علی محمد پیروانی امیر المومنین ازادارانے حجاز میں یمن میں شام میں لبنان میں بہرین میں نائجیریا میں افغانستان میں کشمیر میں ہندوستان و بالاخص پاکستان میں سب کے عزت و مال و جان و نام اس کی حفاظت فرما خدا بندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سیونی کی توفیق انایت فرما تمام مرہومین کے لیے بلخصوص جن کے لیے آج عصال سواب بھی کہا گیا ہے ان کے لیے بھی مرہوم حاجی نصیر صاحب اور دیگر مرہومین جن کے لیے التماس دعا کی گئے یا حاضرین مجلس سب کے لیے بلخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام قمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یجاک نابد و ایجاک نستعین احدین صراط المستقین صراط اللہ دین رحمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین اللہم تقبل مننا انکہ انتا سمیع العلیم برحمتک یا رحمت الرحیم موسیقی